محضور کے نکاح پاک کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑا محضور کا نکاح ہوا شریعت ابراہیم پا اب جو نکاح پڑھنے والا تھا وہ جناب ابو طالب تھا جناب ابو طالب اے سلام پر اطراز کرنے والے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابو طالب نے قرآن کے نزول سے پہلے اس خطبہ میں پڑھا کیا تھا اس خطبہ میں پڑھا کیا تھا دیکھو اس کا جواب مجھے میں آپ کی بیعت کرلوں گا میں آپ کی بیعت کرلوں گا محمد رجلیہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا والے اس سوال کا جواب دے ابو طالب پہ اتناس کرنے والے محمد کے والد ہیں سیدنا عبداللہ اور حضرت بی بی آمین ان کے ایمان کے حوالے سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جناب عبداللہ صاحبِ درود نہیں ہے اور نبو عطانی تھی مولا علی کے پاس غلطی سے آگے غلط پر یہ مسلم شریف محدیث موجود ہے یہ مسلم شریف محدیث موجود ہے جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماباپ اہل فترت تھے ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا والد محترم تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے اور سیدہ آمینہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک چھ سال تھی تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی شیعہ میں نکاح مطا آدھی پایا جاتا ہے یا صرف کہانیاں کرائی جاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں مطا کا حکم ہے اکستان میں ہے ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے شیعہ کا نکاح مطا اور اہل سنت کا نکاح مسیار سعودیہ والوں کا یہ دونوں ہی حرام ہیں اور دین کی جڑ کٹنے والی چیز ہیں چناب آدم علیہ السلام اور وی بی حبہ کا نکاح کس میں پڑھا ہے محمود محمی فرشتہ نے نکاح پڑھا اور حق مہر میں آل محمد پہ دو مجھے بتائیں کہ حضرت آدم کا نکاح جو ہے ویسے علماء نے اپنے نکاح بیس دوہ دروشی سے پڑھوائے ہیں حضرت آدم کی سنت میں ان کو عورت نہ مل دی کوئی اگر یہ بات کرتے ہیں امام حسین علم السلام کا جب سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا تو تلاوت کی جا رہی تھی یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے یہ موصول جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں مجھے اجازے دیں میں کے اکیڈمی میں آتا ہوں میں ان کے کتب سے ثابت کر ہوا اہل تشیو کیا ڈراما کرتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے مولا علی پہلے سے موجود تھے مطلب یہ کیا ڈراما ہے بھئی شب مرات ایک لاکھ انبیاء کموں بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبیل اسلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے اگر میں یہ چبلہ کہوں بھی میں اس کو سنسر کیجئے گا نہ ہونا چاہیے کیا ریل اسلام اللہ ہے کیا ریل اسلام اللہ ہے جو انکار کرے وہ مرتب ہے بی بی پاک دامن لاہور میں کہا جاتے ہیں کہ مولا علی کی بیٹی یہاں مدفون ہے یہ کیسے ہوا آج بھی ہم اسی لئے لاہور کے اکرام کرتے ہیں کہ یہاں میری پاک بی بی ہے اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاک پاکستان کے اندر then what آپ نے اس میں سے کرنا کہا تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا مجھے نہیں کہنا نہ میں کتاب بھی نہ مجھا بھی نہ حساب بھی نہ زواب بھی بند کمرے میں بیٹھ کر دعوے کرنا بڑے آسان ہے آیت کے مقابلے میں آیت پیش کریں آیت کے مقابلے میں آیت پیش کریں احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دیہات گنیا و بزار کوچا و منار الگرز کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے اسلام علیکم ناظرین کرام ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ سے پھر ہم ایسی شخصیت کے ساتھ براجمان ہیں یا وہ ہمارے ساتھ براجمان ہیں کہ جو حقیقی طور پر محبے اہلِ بیعت ہیں جنہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا اور عشق کو پھیلایا بلکہ مودد کرنا سکھلایا جہاں ناظرین کرام میں ان کے تارف کی جانبی بڑھوں گابیلہ تمہید مگر میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ گزارشات بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایک آدھ جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک وقت میں دو باتیاں نہیں ہو سکتی ملک میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ایک وقت میں دو خلیفہ بھی نہیں ہو سکتی نظام درم بھرم ہو جائے گا ایک وقت میں دو باتشاہ نہیں ہو سکتی ایک وقت میں دو خلیفہ بھی نہیں ہو سکتی مگر ایک وقت میں دو مولا ہو سکتے ہیں من کنت مولاہ فعض علی المولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اٹھارہ ذلہجت الحرام کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی اپنے جانشین مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بلند کر کے فرما رہے ہیں کہ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا غدیر خم کے میدان میں اب ایک وقت میں دو مولا ہو گئے اب مولا علی کے بچے بھی مولا ہیں مولا علی کے بچوں کے بچے بھی مولا ہیں اور ہم مولائی ہیں کیونکہ جو مولا کا ذکر کرتا ہے وہ مولائی ہوا کرتا ہے اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت ایسی شخصیت براجمان ہیں کہ جنہوں نے بچے بچے کو مولای بننا سکھلایا مودد کرنا سکھلایا ان کی گفتگو سے آتی ہے مہک اہل بیت اتھار کے عشق کی ان کی شخصیت ہے ہری بھری میرے ساتھ براجمان ہیں علامہ کرامت عباس حیدری السلام علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاز اکرامی بخ ہے میرے اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت قدردان ہوں مشکور ہوں اور انتہائی سپاس گزار ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ سے پھر قیمتی وقت عطا فرمایا برے سغیر بھر میں آپ کے لئے تاریفی پیغامات بھیجا جا رہے ہیں اور اوورسیس پاکستانی جس طریقے سے محبت کر رہے ہیں اور جس طرح سے محبت کر رہے ہیں دہرگی کریں وہ محبت آپ سے نہیں وہ ذکر مولا علی علیہ السلام سے ہے نسبتوں سے نسبت سے ہم نسبتوں کے مارے بھی لوگ ہیں علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو کچھ سوالات میں اکمت وقت پھر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں چونکہ پہلا پورکاست ابھی تک دیکھا جا رہا ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں اور میں اس یقین کے ساتھ پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں کہ اب بھی ویسا ہی عشق نظر آئے گا عوام کو اگر آپ کی اجازت ہو پہلا سوال میں رکھنے والا ہوں آپ کے خدمت جی بسم اللہ ایمان ابو طالب پہلا سوال پہلا سوال انتہائی کونٹروورشن ایمان ابو طالب اور میرا اس پر موقع یہ ہے کہ جن کے اپنے ایمان خطرے میں ہیں وہ ایمان ابو طالب کا تذکرہ کر رہے ہیں سباناللہ حدوں میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی کیا کہنے بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بوز رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ایمان اچھی نہیں علمہ ذات ایمان ابو طالب روشن جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے لا خدود اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل اطحار پر تمام سننے والوں کو معززین کو میری طرف سے السلام علیکم اور محمد ان کو اطحفہ یا علی مطلب ریکس صاحب سب سے پہلے تو میں اب میرا شکریہ دانا کریں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اور آپ کے چینل کے شکر داروں کہ ایک پیغام عالمگیر پیغام محبت برا پیغام پھیلے گا ڈائریک سوال کی طرف آتے ہیں میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پھیلے جو پچھلے ایک پروگرام ہوا اس وچن کمنٹ سائے تو اس کے لیے جملہ حدیع کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کوئی علمی یتیمی نہیں ہے کہ جہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہوئی اللہ کے قرآن سے بڑی کوئی ایتھارٹی نہیں کتب کا کتب بینی کا شوق کتابیں لکھنے والوں کی ریسرچ محنت اپنی جگہ لیکن ہر ایک علم محدود ہے میرے اللہ میرے رحمان میرے رحیم کی جو عظیم کتاب ہے قرآن مجید نہ اس جیسی کوئی کتاب ہے اس جیسی کوئی کتاب نہیں پیغمبر جیسی کوئی ذات نہیں سبحان اللہ آغازِ گفتگوہ میاس کرتے ہیں جب قرآن کے بعد کوئی اور کلام نہیں ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اور بعد اس قیامت بھی کوئی نبی نہیں ہے سبحان اللہ بے شک کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں آپ نے سوال کیا ایمانِ ابو تعالیٰ علیہ السلام میں بات کروں گا شانِ ابو تعالیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہم کون ہیں جنابِ ابو تعالیٰ علیہ السلام کا ایمان ثابت کرنے والے یعنی جنابِ ابو تعالیٰ علیہ السلام کسی شیعہ سکالر کسی اہلِ سنت سکالر کسی دیوبندی کسی اہلِ حدیث سکالر کے موتاج نہیں ہے کہ وہ ان کا ایمان ثابت کریں ہم دیکھے گے کہ اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے میں نے پھر پہلے اس کے کتابوں کی اہمیت لکھنے والوں کو میں نہیں کچھ کہتا مگر انہوں نے اتنا لکھا جتنا انہوں کا علم تھا میرے پاک اللہ نے جو کلام ہم تک پہنچایا سورہ و دعا کی ایک آیت ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا ہم نے آپ کو اپنا گھر دیا میرے حبیب آپ صاحبِ دولت نہ تھے ہم نے آپ کو مال عطا کیا اب میرا دست پر استحاد جوڑ کر امہِ مسلمان سے شیعہ شیعہ رہے اہلِ سنت رہے دیوبندی دیوبندی رہے اہلِ حدیث اہلِ حدیث رہے لیکن میری بات مسلمان من کے سنیے گا یہ تمام مسالک ہیں ان کی عزت اپنی جوڑا لیکن ہم مسلمان ہیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھ رہا ہوں گے لوگ صاحب کہ الہم سے لے کے ونناس تک پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ با بھی سبحان اللہ پہلا سوال جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے میں چینل ہی سے کہہ رہا ہوں کیا بات ہے آپ کے چینل کنوں سے کیمرے کے سامنے بڑے یقین ہو اکیان کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ الہم سے لے کے ونناس تک ایک آیت ایسی کسی کے پاس کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جس میں اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہو انجینئر محمد علی مردہ صاحب کر دیں گے انٹیلیکچول شخصیت ہے میں نے قرآن مجید کے خلاف اگر کریں گے تو وہ پیمانہ کفر ہوگا وہ علم نہیں ہوگا یاد اکھئے قرآن مجید سب سے بڑی اتفارہ نہیں ہے میری مراد محمد علی جیلیوں میں کوئی بھی ہو جو اختلاف قرآن کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر فلسفی بھی آنا ہے لوجک بھی آنا ہے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے فلسفر ہے ایک نے لکھا نا کہ زندگی جینے کو دی تو جی میں نے قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے میں نے پیتا تو تیرے لکھا غلط ہو جاتا تیرے لکھے کو نبھایا کیا خطا کی میں نے دو جواب ایسی باتیں نہیں ہیں یہ نالج نہیں ہے یہ جہارت ہے علم وہ ہے جو قرآن مجید یہ جہارت ہے سبحان اللہ علم وہ ہے جو قرآن کی آیات پر پورا ہوتا ہے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہو ما قف زمیر ہو ما قف اعقل ہو اور ما قف الفطرت رہو وہ علم ہے جادو آ رہا ہے موجزہ آ رہا ہے خیر یہ کہ لکھا اللہ نے کسی کافر کے فیل کو اپنا فیل قرار نہیں دیا اب اللہ نے فرمایا حبیب آپ یتین تھے ہم نے آپ کو اپنا گھر دیا اب تاریخ عالم کیسے بات سے انکار کرتی ہے کہ کس کا گھر تھا ظاہری طور پر آپ کے والد پاک چھ ماہ پہلے دنیا سے چلے گئے جناتے بی بی آمنہ سلام علیہ وآلہ میرے کروڑ و سلام حضور کی پاک واردہ محترمہ پر وہ بھی چلے گئے ڈھائی سال کے عمر میں اس کے بعد عبد المطلب علیہ السلام کی کفالت میں آگئے عبد المطلب علیہ السلام نے حضور کو فرمایا بیٹے یہ سارے تیرے چچا سامنے کھڑے ہیں جس کے پاس تُو جانا چاہے اب یاد اکھر ڈاک صاحب بڑا ہم نکتہ ہے تاریخ کا وہ بچہ ہے جس کی ظاہری عمر چھے یا آٹھ پرس ہے قرآن کا وہ رسول ہے سبحان اللہ جو تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھا اعلان نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا میرا نبی نبی تھا اور یہ نبی کی سیلیکشن تھی کہ وہ کسے چون رہا تھا اور نبی میرے اللہ کے حکم کے بغیر نتک نہیں کرتا اب یہاں حضور نے آغوش ابو طالب کو چھنا اللہ کے حکم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے ابو طالب کو کیوں چھنا اس سوال کا جواب دے ابو طالب اعتراض کرنے والے اور اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اور ابو طالب کا انتخاب کر رہے ہیں اب یہ انتخاب اللہ کا تھا وسیلہ مصطفیٰ سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انتخاب اللہ کا تھا وسیلہ مصطفیٰ سے ڈاکسا ایک دو لاکھ کا ٹیلی فون دینے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بندہ امین ہے کہ نہیں اللہ کائنات کی سب سب بڑی امانت رسول اللہ کو آغوش ابو طالب میں اللہ نے دیتے ہوئے نہ سوچا ابو طالب امین ہے کہ نہیں دے جواب سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا جواب چاہیے مجھے سبحان اللہ ایک جذبات پر آگے بات نہیں کرنا محبت کے ساتھ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغوش ابو طالب میں گئے اللہ کی مرضی سے اللہ نے اپنے حکم سے ابو طالب کے گھر کو مقرر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عوضر میں آؤ پیچھے چلتا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے نیک مردوں کے لئے نیک بیویاں بدکار مردوں کے لئے بدکار بیویاں تو فراؤن جیسے ملون کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کیوں ہے اوہو سبحان اللہ فراؤن جیسے ملون مشرق اکبر کے گھر میں جو اللہ اکبر کا دشمن ہے کہہ دیا کہ مومنوں کی مثال آسیہ کی بیوی مومنین کے لئے مثال ہے تو اسے مومنہ کیوں کہا گیا جبکہ وہ فراؤن کی بھی اللہ نے رشتہ نہیں دیکھا اس کا ذاتی عمل دیکھا چونکہ وہ موسیٰ سے وفادار تھی انہاں کے نبی سے وفادار تھی اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا موسیٰ کفر کے دسترخان سے کھانا کھائے اس لئے یہ موسیٰ کا پروٹوکول ہے ابھی محمد کی بات نہیں ہے ابھی ذکر محمد نہیں ہے اب فراؤن جیسے ملون کے گھر میں بیوی آسیہ کو اس لئے رکھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے بھی کہیں ایک لکمہ بھی فراؤن کے ہاتھ سے نہ کھائیں تو جس موسیٰ کی عزت اور غیرت کا اللہ کو اتنا احساس ہے فخر موسیٰ سردار موسیٰ مولا موسیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتیس ورس حضور ابو طالب کے گھر میں دسترخان سے کھانا کھاتے رہے ابو طالب کے ہاتھوں سے کھاتے رہے ایک دفعہ بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ چچا آپ کی محبت اپنی جگہ لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لہٰذا آپ یہاں ایک بڑا اہمڈ اچھا سوال خدا کی عزت کی قسم یہ سرکار پاک محمد مصطفیٰ کی نالائن کا صدقہ ابھی مجھے جملہ آیا وہ رسول جو آخری وقت میں بقول روایت کے اور راوی کے پوچھ رہے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ دو چونتیس یا چالیس ورس حضور نے کبھی نہیں ابو طالب کو کلمہ کی دعوت دی جو ابو چہل کے پاس جا رہے ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں یہاں ازا ابھی تک ہمارے یہاں اپن کوسچن فور آل فکاس یہاں پر تین کوسچن سامنے ہے پہلی بات اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کیا دو دوسری بات فیران جیسے گھر میں آسیہ کو مومنہ کو اسی لیے رکھا تاکہ موسیٰ غیر مسلم کے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے تیسرا سوال جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کی نظر میں امین تھے تب ہی محمد جیسی امانت کی حفاظت فرمائی یہ ابھی تک کہ گفتگو میں میں نے تین سوال قائم میں مکدہ کلمہ میں سے چاہ رہا ہوں ناصر محمد جیسی امانت کی حفاظت کی نبوت کی حفاظت کی جی میں اسی طرف آ رہا تھا آئی پتا چلا لوگ کیوں کہتے ہیں نبی چاریس سال کے بعد نبی بڑھا ان کو دیر لگے چاہتے ہیں نہیں نظر نہیں 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 لوگوں کو عظمت ہے ابو طالب شپانے کے لیے پتا چلے ابو طالب نے بچے کو پالا فتیجے کو پالا اگر قرآن کی آیت نے آگے بڑھ کر تاریخ کے موں پہ ایسا تماشا رسید کیا ابو الگ ہو گیا جہل الگ ہو گیا وہ آیت کہا ہے رسول اللہ رمان رہی وما محمد اللہ رسول وما نہیں ہے محمد اللہ سوائے اس کے کہ یہ رسول ہی رسول ہے خبردار لوگوں اسے صرف محمد بن عبداللہ نہیں سمجھنا یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے اور جب کب تھی جب سے وہ رسول ہے کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا اب یہاں چار سوال قائم ہوئے لوگ صاحب پھر آخری اہم آپ کے سوال کا نقطہ اور شاید یہاں سے ہم اگلے سوال کے طرف جائے گے تاکہ ورنہ ہماری گفتگو اسی پہ نہیں رہا جائے پوری عالم اسلام اور عالم تاریخ تاریخ عرب ہو تاریخ عرب و عجم ہو تاریخ عیشیہ ہو یا تاریخ یورپ ہو غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو ہر ایک نے یہ لکھا کہ حضور کے نکاح پاک کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا جہاں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے سم مانتے ہیں حضور کا نکاح ہوا شریعت ابراہیم پر ظاہری طور پر اعلان نبوت نہیں تھا پچیس میں رسومر تھی آپ کی جب نکاح پاک ہوا شریعت ابراہیم پر ہوا شریعت ابراہیم علیہ السلام پر اس سے کوئی منکر نہیں ہے شریعت ابراہیم علیہ السلام پر نکاح پڑھا گیا اب جو نکاح پڑھنے والا تھا وہ جناب ابو طالب تھا اب ان جناب ابو طالب اسلام پر اتراز کرنے والے میٹھے میٹھے علماء سے میرا میٹھا میٹھا سوال ہے ہاتھ چوڑ کر کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابو طالب نے قرآن کے نزول سے پہلے اس خطبے میں پڑا کیا تھا ہائے ہائے اس خطبے نکاح میں پڑا کیا تھا ساکت یہاں سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عربوں نے جس کے موں سے بسم اللہ سنی تاریخ کے اس کافر اور قرآن کے اس مومن کو ابو طالب کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ابو طالب لحسان پہلے اس کے بعد سورہ حمد تلاوت کیا آپ چونکہ دامنے وقت میں گنجائش کام ہے وہ میں حوالے آپ کو دے سکتا ہو پھر سورہ حمد تلاوت کیا کیا سورہ حمد ابھی زہری طور پر قرآن میں نازل ہو چکا تھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم زہری طور پر کتابی شکل میں نازل ہو چکی تھی اسے کہتے ہیں پروردہ مصطفیٰ کی حرمت اسے کہتے ہیں خاندان ابراہیم کا چشم و چلا تو میرے پیارے مسلمان بھائیو ابو طالب سے بند رکھنے سے پہلے یا تو آپ میں جرت ہے تو اپنی نمازوں سے دلود ختم کرو اور اگر نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر دلود کے سسے کو ضرور رکھئے دنیا کا کون سے ایسا مفسر ہے جو یہ بتائے گا کہ ابو طالب علاد ابراہیم میں سے نہیں ہے تو قرآن اور نماز میں تو آپ اس پر دلود بھیجتے ہیں اور دلود بہنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا عجیب میار مسلمانی ہے نکال جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑا پر رشت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی اور ہاں مجھے یاد ہے سورہ المائدہ میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا میرے حبیب نہ کافر سے مدد لینا داختہ بڑا احمد نکتہ ہے نہ کافر سے مدد لینا نہ کافر کی پناہ لینا نہ کافر سے کرز لینا نہ کافر سے مدد لینا اللہ کرے ناظرین آپ کا اشارہ سمجھ لیں نہ کافر سے پناہ لینا نہ کافر سے کرز لینا گھر ابو طالب کا مدد ابو طالب کی پستر ابو طالب کا خرچ ابو طالب کا دیکھو اس کا جواب مجھے کہہ دے اس تاریخ کا انکار کرے میں آپ کی بیعت کرلوں گا باتیں کرنا بڑا سانے رفت ساتھ سبحان اللہ مسلکانہ تاثب میں حملے کرنا اب معافی کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے یا مجھے یہ نہ کوئی کہے کہ ہمارے اقائد کے مطابق یہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو نہیں مانا مجھے بزرگ نہیں سنانے مجھے اللہ کا قرآن بتانا ہے قرآن کی بات ہوگی میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن سے کر رہا ہوں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا نعوذب اللہ اگر کسی نے انکار کرنا ہے تو قرآن کی آیت پیش کرے اور اگر آپ ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہے ہدایت کرے تو اس میں ضرور نہیں کہ اشارہ ابو طالب کی طرف ہو تو اس میں بڑے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ضرور تو نہیں ہے کہ اس کا نشانہ آپ جناب عبداللہ علیہ السلام کو بنا ہے جناب عبداللہ علیہ السلام نے بچوں کے بستر بدل بدل کہ میرے بیٹے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے مگر رسالت بچہ ہے انہوں نے بچے کی نہیں نبوت کی حفاظت کی ہے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے رسالت کی حفاظت کی ہے اور قرآن نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد پڑھ کر دنیا کو بتایا اہلِ قرآن اور ہوتے ہیں وارثِ قرآن اور ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب میں بس سوال اگلا کرنا ہے لیکن میں ایک کا جملہ ارز کر دوں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کیونکہ میں فائدہ اٹھاتا ہوں آپ کی موجودگی کا کہ میری تصیبیہ فرما دیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہل جزاؤل احسان سبحان اللہ ہل جزاؤل احسان میں آپ کے تعریف کیے بغیر نہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اب لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان ابو تعلیم میں ماد اللہ ان کو کوئی شک ہے اگر قیامت کے دن ابو تعلیم مسلمان نکل آئے سوال جھوڑوں میں اگر نکل آئے تو آپ کا ہوگا کیا اور جنت میں یعنی جنت کے درازے پہ ان کا بیٹے کھلا ہوگا میں آپ کی بات کو بڑھاؤں سورہ رحمان کی یہ آیت ہے جو آپ نے تلاوت کی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے آج پتا چلا ڈاکسر آپ کے شک و سلام ہے اور ہر اس معزز کو میرا سلام ہے جو جناب ابو تعلیم علیہ السلام کی عظمت و خرمت کا قائل ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں آئے پتا چلا آدم علیہ السلام صلی کریسہ رکھتا اس میں میرے نبی شامل نہیں ہے میرے نبی تو علی کے بھی مولا ہے یہ بازہیں نہیں رکھیں میرا رسول تو علی علیہ السلام کے بھی مولا ہے آدم صلی کریسہ تک کوئی نبی اور پھر صحابہ اکرام پھر تابع تابع آئے تک کوئی کربے میں کیوں نہیں آیا صلی اللہ یہی سانے ابو تالیم کا بدلہ ہے صلی اللہ سانے ابو تالیم تو نے میرے حبیب کو میرے ابو تالیم تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا ہے میں لا مکہ ہو کر تیرے بیٹے کو اپنے مکہ میں نہ لاؤں صلی اللہ بہترین یہ سانے ابو تالیم کا بدلہ ہے اسلام پر دو طاقتوں کا مال خرچ ہوا بیو خاتحیجات الخبرہ کا خرچ ہوئی اللہ نے دو لوگ احسان کا بدلہ دیا بھلا خوصورت جملہ حدیہ کر رہا ہوں مذہب سننے والوں کے لئے عاشقان کے لئے رندان کے لئے مسلمان کے لئے اہل مہدت کے لئے اللہ نے بی بی ختیجہ تلکبرہ کو سورہ کوسر اطا کیا بی 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 بطول کے کلا جناب فاطمہ کی صورت میں سورہ کوسر اطا کیا اور اللہ نے ابو طالب کو ساکیہ کوسر اطا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کرواتے لبلو والمرجان کی تفسیر بن کر گنیا میں حسن الحسین آئے جس کا نکاح سورہ رحمان کی تفسیر بن جائے اس سے فاطمہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین گفتگو بہترین گفتگو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایمان ابو طالب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ٹلپ آپ کی اسکرینز پر یہ رہا ہے میں نے ایمان ابو طالب کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے بینگ ایل سنت میرا یہ یقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ ثابت نہیں ایل سنت کی میسٹریم کی کتابوں سے البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت میں ان کے احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لئے لڑتا تھا لوگوں سے اے ناسبیوں کو پھکی دے رہوں بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی گلگتا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا آپ کے لئے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا آپ نے اس کو کیا نفع دیا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزق کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزق سے اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں کتاب الیمان چٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چٹر مل جائے گا ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا یہ امام نوی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الیمان میں اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں ہے اور دوزق کا سب سے حلقہ عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی میری شفاعت کرنے کی حالانکہ کافر کے لئے کو شفاعت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹر آرنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں بخاری مسلم میں موجود ہے اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہیں علامہ صاحب اب ذکر چھڑ گیا اب تو ممبر جانے حیدر جانے اور عشق جانے سبحان اللہ اب کیونکہ ذکر چھڑ گیا اور ایمان کا تقاضی تو یہ ہے کہ ایمان کی بات چھڑ گئی ہے تو اب ایمانِ والدینِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کر لیں اللہ حکم لوگ یہاں بھی معلوم نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں لوگوں نے تو محمد کے والدین کو نا ماذا اللہ ماذا اللہ میں نہیں کہوں گا اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا علامہ صاحب بتلائیے سیدنا عبداللہ اور حضرتِ بی بی آمینہ ان کے ایمان کے حوالے سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنے سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے وہ اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں کلپ آپ کی سکرینز پر یہ رہا جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اہل فترت تھے ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا والد محترم تو چھ مہینے پہلے فوت ہو گئے اور سیدہ آمینہ سلام علیہ علیہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک چھ سال تھی تو ان تک نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے ان تک نہیں پہنچی ہوئی ہے ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی وہ اہل فترت ہے قرآن میں واضح فتوہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبوس نہ کریں اور قرآن باغ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آئے تھا تو نبیل اسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہلِ فترت میں شامل ہیں ان کے بارے میں جو بھی زمان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے بلکل ہمارا کلیر کٹ عقید ہے جی علامہ صاحب آپ بتاہیے چونکہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں اہلِ فترت ہیں ان پر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا لہٰذا ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں ابھی جوالے سے کیا کیا سی ہے کیا یہ سب کافی ہے ان کے لیے کہہ دینا کہ وہ نعوذ باللہ میں ڈاکس صاحب آپ کو بتاہو سب سے پہلے جب آپ نے یہ سوال کیا ہے نا تو میری روح آپ کی جی ہم میں آپ کے آنکھوں میں دیکھنا ہوں میری روح کام کی نمی ہے آپ کی آنکھ اور میں نعوذ باللہ میں خاکب ادہان میری میری حصیت کیا ہے میری جورت کیا ہے اللہ آپ کی عشق و سلام میری اوقات کیا ہے کہ میں قرآن نے مجید کے پاپ کے ایمان پر بات کروں وارث سے قرآن کے پاپ کے ایمان پر بات کروں میں کائنات کی سب سے بڑی طاہرہ بی بی سیدہ سلام میرے کرو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ جنہوں نے پاک محمد جیسی کائنات نحمد جن کے وسیلے سے ملی ان کے ایمان میں بات کروں سنے لوگ صاحب سنیے سنیے کمظرفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بغاوت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا باغی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا عقل کے یتیم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیا میار اسلام ہے اگر میں یہ جملہ کہوں بھی میں اس کو سنسر کیجئے گا نہ ہونا چاہیے اور سننے والے سنے میں جوش جذبات میں نہیں محمد سے کہہ رہا ہوں مگر میری برداشت سے باہر ہے کہ عام بیار مسلمانی ہے جہاں یزید کو نظی اللہ کہا جائے جناب عبداللہ کو کافر کہا جائے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ عالم علامہ فہامہ محدث مفسر مکرر شاعر سنا خان ناد خان زاکر کسی کے ہے جلت جو یہ کہہ تھے کہ جناب عبداللہ صاحبہ درود نہیں ہے ماذا اللہ سنیں لاجک سے بات کرو لاجک سے بات کرو ہر وہ بندہ جو جناب عبداللہ اور بی بی آمن السلام امان کا قائل ہے اس تک میری بات پوچھائیے گا عرب کے رواج کے مطابق بچوں کے جانتے ہیں نام کیا رکھے جاتے تھے سب ان مفتیوں کو پتا ہے کسی کا نام لہت ہوتا تھا کسی کا نام منات ہوتا تھا کسی کا نام عبدعوض ہوتا تھا کسی کا نام عبدحبل ہوتا تھا لوگ بتوں کے ماننے والے تھے اور جو جس کا ماننے والا ہونا اس کی محبت میں نام رکھتا ہے اس کافر اور مشرق معاشرے میں ابراہیم کے بیٹے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام عبداللہ رکھا کتنے بھولے بنتے ہیں یہ کیا نے پتا نہیں عبداللہ کے ماننے کیا ہیں اللہ کا بندہ یہ کیسا کافر ہے جو اللہ کا بندہ ہے ناؤزو باللہ من ذالک نگلے کفر کفر نباشر بندے ہم سب ہی اللہ کے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں مگر نام عبداللہ نہیں ہے نام عبداللہ نہیں ہے نام عبداللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بابا ہے باکس صاحب کسی یہودی نے کسی نصرانی نے کسی ہندویزم نے یہ چورت نہیں کی کہ وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پر کوئی الفاظ کہیں کوئی جملہ کسیں آدم کے ماں باپ نہیں ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں ان دو انبیاء کے علاوہ ایک نبی ثابت کریں جس کا ماں باپ کافر ہو اللہ کافروں سے نبی پیدا کر رہے ہیں کہاں ہے اللہ کا عدل عدل کہاں ہے اللہ کا میرا اللہ عدل ہے یہ میں نے سوال میں کہا ہے میرا اللہ عدل ہے اللہ سے زیادہ کوئی عدل نہیں میرا اللہ کیسے برداش کرتا ہے کہ وہ نجاست سے تحارت کو نکالے اپنے قرآن مجید کے آئے پی بھیجے میں نے آیت تطہیر پیش کی ہے مجھے اب مولوی کی تفسیر نہیں پیش کرنا میں نے آیت تطہیر پیش کی ہے مجھے مولوی کی تفسیر پیش نہیں کرنا یا جرت کرو کہ قرآن مجید میں آیت تطہیر نہیں ہے اور اگر آیت تطہیر ہے تو سائبان تطہیر یہ درود والے ہیں یا ابراہیم کی اولاد ہیں یا اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ابراہیم کی اولاد میں جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام جنہیں جناب عمران کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور آل رسول میں جناب علیہ و بطول حسنین و حسن اور پھر یہ بارہ امام چہردہ معصومین سلام آتے ہیں یہ تو خانوادہ درود والوں کا ہے یہ تو خانوادہ ہی وہی والوں کا ہے کیا میرے رسول کا وہ خطبہ بھول گئے لوگ جو آپ نے فرمایا تھا ہم وہ ہیں جن کے گھر وہی اترتی ہے ہم وہ ہیں جن کے جدہ کی چادر قابے کا خلاف بنایا گیا ہے ہم وہ ہیں جہاں جبریل آتا ہے ہم وہ ہیں جن کے گھر نبیوں کے مسکن بنے ہیں ہم وہ ہیں جن کے گھر فرشتوں کے مسکن بنے ہیں ہم وہ ہیں جن کے دروازے پر جبریل آیتیں لے خلاتا ہے آیتوں والے دروازے پر کفر پہنچاتے ہوئے اکل کے نا خن لو ہوش کے تو ہے انہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کمال گفت بھو کمال گفت بھو جناب بی بی آمنہ سلام اللہ رہیہ والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یتیمی نقص ہے آپ نے کہا نہیں نقص ہوتا تو اللہ مجھے نہ دیتے کیونکہ میں وہ خدا ہوں فطرت ہے پھر آپ کے والد چھ ماہ پہلے کیوں اور چھوڑی ہی عمر میں یعنی دھائی سال میں بی بی آمنہ کیوں وہ آپ نے فرمایا مجھے ان کے لئے کھڑا ہونا پڑ آئے آئے اللہ اکبر ان کے اطرام میں کھڑو میرے معزز سننے والو سننیجئے ماں باپ کا کتنا اطرام ہے میرے بچوں کائنات کی سب سے بڑی ہستی بادث خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے میں ماں باپ کے اطرام دے رہے ہیں لیکن اس رسول کے ماں باپ کو لے لیا گیا کہ اطرام میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور اسی رسول اللہ کو فرمایا گیا میرے رسول تیری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ یا کہا کیا کرے گے آپ ہر بات کو اقل و منطق سے نہ لیجئے حضور فلسفہ اور اقل و منطق چھوٹے علم ہے قرآن لافانی علم ہے جو میرے اللہ نے فرما دیا وہ اثنٹک ہے لہذا میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے عقیدے کے مطابق بات ہمارے عقیدے کے مطابق یہ آپ کے عقیدے کے مطابق یہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں آپ کے علماء یہ کہتے ہیں نہیں میں یہ دیکھوں گا قرآن کیا کہتے ہیں قرآن جن کے لیے آئے تطہیر بھیجے ان کے لیے نعوذ باللہ کفر کا سوچنا بھی ایک احمق کا خواب ہے ایک اندھے کا خواب ہے راک صاحب نعوذ باللہ اگر آپ سوال نہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو بتانا مقصود رہتا ہے لہذا معذرت کے ساتھ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے جیسے یہ حدیث کہہ رہے ہیں یہ روایت میں سے کہوں گا حدیث نہیں کہوں گا روایت راوی کی ہوتی ہے حدیث مصطفیٰ کی ہوتی ہے مصطفیٰ کبھی نہیں کہتے کہ میرے ماں باپ نعوذ باللہ لہذا جس کے گھر میں رحمت علی العالمین جیسا بیٹا ہو جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت علی العالمین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا بی بی آمنہ پر ہمارے لاکھوں اسلام جناب عبداللہ علیہ السلام پر ہمارے لاکھوں اسلام اور ہم یہ اب میں تھوڑی سی بات کروں مسئلہ کہ جعفریہ کے مطابق مکتب محمد اور اہل بیت کے مطابق یہ سوچنا بھی آپ سے لیکن علامہ صاحب دیکھیں جس طرح سے انجینر محمد علی مرزہ صاحب نے فرمایا کہ ان پر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا تھا نہیں کس پہ اسلام پیش کیا جاتا ہے اسلام اس پہ پیش کیا جاتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو کیا بات کریں ہم اس لوجکوں سمجھنے کی کوشش نہیں نوک بلکہ سے لیٹ میں کہہ رہا ہوں اسلام اور دعوت اس سے دی جاتی ہے جو کبھی کافر رہا ہو میرے ایک بحروف جملہ ہے ڈاک صاحب کہ انہوں نے کلمے پڑھے نہیں کلموں کی تصدیق کی ہے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کریں رسول اللہ خود کلمہ ہے سبحان اللہ جناب علیہ السلام کلمہ ولایت ہے میرا نبی ختم نبوت کا خود کلمہ ہے کلمہ کیا کلمہ پڑھے گا اور جن کے گھر میں کلمہ پڑھیں وہ کب کلمہ پڑھیں گے دعوت اس سے دی جاتی ہے جو مسلمان نہ ہو جو خانوادہ اہل بیت تطہیر ہو جو خانوادہ ابراہیم ہو جو متولی کعبہ کا خانوادہ ہو جن کے جد کی صحیح آج بھی سنت بنی ہوئی ہے صفحہ عمروہ کے چکر وہ کافر نہیں ہوتے ہاں ہم ابو لہن کی بات نہیں کر رہے وہ مرتد ہے ابو لہن مرتد ہے چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعلان نبوت کے بعد جو انکار کریں وہ مرتد ہے لیکن اولاد ابراہیم علیہ السلام صحابہ درود ہے اور اس میں جناب ابو طالب آتے ہیں حضور کے والد آتے ہیں حضور کے والدہ پاک آتے ہیں میرے لاکھوں سلام اس بی بی آمنت سلام اللہ علیہ پر جس کے آغوش کا نتیجہ رسول اللہ میرے قرون سلام اس جناب عبداللہ علیہ السلام پر جس کی پہشانی میں نور مصطفیٰ روشن ہوتا تھا تو لوگ اس پہشانی کو دیکھ دیکھ کے تھکتے نہیں سبحان اللہ بہترین گفت کو علامہ صاحب اجازت ہو تو اگلے سوال کی یعنی میں پڑھنا چاہتا ہوں سوال انتہائی نازک بھی ہے اہم بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے پورڈکاسٹ کا حاصل بھی ہو مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی تھی یا روحانی سبحان اللہ آپ بھی کیا ڈرامہ کرتے ہیں یعنی اگر یہ کہو تو درست ہوگا کہ اہل تشیع کیا ڈرامہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے مولا علی پہلے سے موجود تھے مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے بھئی آپ کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہاں ایک کلپ چلوانا چاہتا ہوں جس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بھی ساتھ تھے علی پہلے سے تھے ترہا کلپ آپ دیکھئے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کلپ آپ کے سکرین پر جے رہا اتنا عشری جو لوگ ہیں ان کا جو رافضی گروپ جو اس وقت میجارٹی میں ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب مراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا ورے آزو بللہ یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو ان کی گردنیں اتارتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستخانہ جو ہے عقائد پر پر گیٹ کی بیہار الانوار کی یہ ان کی کتاب کے اندر رہا ہے لیکن وہ جلی روایتیں بلک میں نے اہل تشیعوں کے اتھینٹک علماء سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جلی ہیں ہم نہیں ان کو مانگتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقید عام ہوئے ہیں پبلک کو بھی سمجھائیں گی جلی روایتیں جی حضرت علی کا پنجہ دیکھا حضرت علی کی شکل میں بات کی اللہ تعالی نے اور ان کی آواز میں بات کی جو جلی باتیں مشہور کر کر کے پبلک کو بتائی جو سٹوری جوڑنی ہے جب ایک دروازہ بوتل کا موں جو کھل گیا ہے تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اللہ مذہب کیا ہے ڈرامہ بھئی بتائیے جسمانی تھی یا روحانی تھی میں سب سے پہلے ایک بڑا ہونے کے ناتے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ایندہ سے یہ لفظیں ڈرامہ استعمال نہیں کرنا بلکل صحیح ہے اٹھاتا دیکھیں جہاں مسئلہ اہل بیت عزام کا ہے وہاں یہ چھوٹے موٹے لفظ کا استعمال ایک روحانی گناہ کے نزدیک لیکن ان کے لئے تو نہیں جو یہ لفظ میں مجھے پتہ یہ آپ نے نہیں کہہ رہا یہ آپ ان لوگوں کی رائے پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں راج نہیں ہوئی یہ سن لے مکہ میں بھی ہوئی ہے اور مکہ میں کئی بار ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات کوئی آگئی مجھے نہیں پتہ محمد الانجیریر کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتہ مفتی صاحب کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتہ علامہ سے چھوڑ دیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے نراز کے بارے میں اللہ کا قرآن سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی لا علم من المسجد الحرام الہ المسجد اقصا پاک ہے وہ ذات جو لے گی رات و رات اپنے عبد کو رو گئی ہے یا عبد اللہ کہہ رہے عبد مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ مجھے کونسی کتاب پیش کروگے آپ کونسی پجھے فتحہ پیش کروگے عبدہی کہا نا اب تو بندے کو کہتے ہیں نا تو موجبی صاحب کی عربی اللہ سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ روحیں استعمال کرنا ہے یا عبدہی استعمال کرنا ہے کہ آیت یوں ہے کہ سبحانہ وہ ذات جو لے گی لات و رات روح کو مسجد اور رام سے مسجد ایک ساتھ روح کے لفظ استعمال ہوا یا عبد کا عبد کا عبد بندہ ہے یا نہیں بندہ ہے تو روح بندہ ہے آہ قوصیل بھئی روح اللہ کا عمر ہے اللہ سورہ بن اسرائیل میں فرما رہا ہے یا سعالونک انا الروح میرے حبیب اگر یہ پوچھے روح کیا ہے تو ان سے کہہ دینا کل روح من عمر ربی تمام کی تمام روح اللہ کا عمر ہے روح عمر ہے بندہ نہیں بندہ یہ ہے اب اللہ فرما رہے ہاں وہ الگ بات ہے وہ میرا تحفظ باقی ہے میرے نبی خیر البشر ہے میرے نبی شہنشاہ کائنات ہے میرے نبی نور اللہ نور ہے اللہ نے قرآن میں بشر بھی کہا یہ الگ ٹاپک ہے نور بھی کہا اگر بشر کہا ہے تو ہم جیسا نہیں کہا خیر البشر ہے نور اللہ نور ہے ایسے کہ ہر نور ان کی وجہ سے ہے یہ میں ذرا وضاحت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت پر کائنات کے سارے فتحے لگا دو مجھے سرکار کی محبت میں کوئی کافر کہے تو اس سے بڑا میرے لئے ایمان کوئی رہی ہے سبحان اللہ کون گیا عبد فلسفی تو یہیں ختم ہوگی سوال تو یہیں ختم ہوگی آپ کی صورت میں بولا لیکن سوال تو ہے یہ روحانی محرائی تھی یہ جسوانی تھی اب آگے چلتے ہیں روایات میں یہ ہے صرف شیعہ کتب میں نہیں برادرانہ علیہ السنت کی کتب میں حادیث کی کتب میں کہ کیسے منزل آئی جہاں حضور ربی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چلے گے اور جناب جبریل امین نیچے رہ گئے کہا کہ جبریل آگے بڑھو کازور مچھر کے پر برابر بھی آگے بڑھو تو میرے پر جلتے ہیں اب یہاں مفسرین نے لکھا یہاں علماء نے لکھا کہ حضور کی نالائن اوپر تھی تو یہ جوتے پہنے کی حاجت روح کو ہوتی ہے یہ جسم کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ علامہ صاحب جیئے علامہ صاحب جیئے کیا استدلال ہے یہ جوتوں کی حاجت جسم کو ہے یا روح کو ہے لباس جسم بہنتا ہے روح نہیں جوتے پہنے کی حاجت جسم کو ہے روح کو نہیں اور ڈاکٹر صاحب اگر حضور جسمانی طور پر جائے نے پرابلم کیا ہے یہ مجھے پرابلم بتا دے میں سوال کر دیتا ہوں یا جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے آپ کو کیا اشوہ ہے آپ کیوں چکروں میں کیوں جمبلوں میں پڑے ہوئے آپ کو کھر میں یہ پوچھا جائے گا کہ حضور کو روحانی میں راج ہوئی تھی یا جسمانی آپ کو انہیں بتانے والے آپ تو مطین کی منزل پہ بھی نہیں تھے آپ تو خانہ پیداش کا کسی خانہ میں بھی نہیں تھے اور اکل کے خانہ خراب ہوگا یہ حال ہے کہ تحقیق رسول اللہ پہ کرتے حضور حضور صلی اللہ علیہ اور اس سے سب سے بڑی دلی میں اپنے معذر سننے والوں تک اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے دست و دستہ معذر چاہتا ہوں لیکن اس کے نبی پر کوئی کم پر ہمائے ہمیں اپنے معذر سننے والوں کے لیے وہ دلیل پیش کر رہا ہوں جسے بحمدللہ ہر ذی اکل ہر ذی شعور سننے کے بعد محقف زمیر سے فیصلہ کرے گا ڈاکس صاحب کون سی کتاب ہے جس نے یہ نہیں بتایا کہ چوتھے آسمان پر تمام نبیوں نے میرے نبی سے مسافہ کیا مسافہ روح سے ہوتا ہے یا جسم سے یا آپ مجھے ہاتھ دیں یہ میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں یہ روح سے ملا رہا ہوں جسم سے تو اگر آپ روح ہوتے تو ہاتھ کیسے ملا تھا انبیاء نے مسافہ کیا سب مانتے ہیں کس سے کیا روح سے اور اس سے ایک اگرہ سوال ہے آدم سے لے کر عیسرہ اسلام تک کی روحیں جسمانی طور پر موجود تھی یا روحیں موجود تھی کیا روح نے روح سے مسافہ کیا یا جسموں نے جسم سے مسافہ کیا اور اگر اب یہ کہیں کہ نبی کو روحانی میں رائے تھی تو وہاں نماز ہوئی نماز ہوئی جماعت میں رسول جماعت میں رسول نے خروائی تو مجھے وہ روح دکھا دے جو نماز قائم کرے پسند سے بھئی سوالات ہیں بھئی سوال تو جن میں لیں گے بھئی اور لے رہے ہیں جواب دھنا مرے گا آپ کو یہ جواب بہترین ڈھاک صاحب رسول ہے نماز کا یہ تقویر تحریمہ یہ قیام یہ رکو یہ سجدہ یہ جسم ہوتا ہوتا ہے اب جب جسم عبد نہیں ہے تو سجدہ کیسا اور اسے انکار کرے کے نماز نہیں وہاں ہوئی اور تمام انبیاء میرے نبی کے مقتدی نہیں منیں اب سوال ایک اور روک رہا ہوں ایک سوال اور روک رہا ہوں آئیے جو میرے پیارے بھائی کہتے ہیں نا کیا محفل میں رسول اللہ آتے ہیں کیا یہ جو سنی محفل سے جاتے ہیں رسول اللہ آتے ہیں کیا یہ جو شیعہ مجلس کرتے ہیں اس میں ماں حسین آتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں آپ ان کی قدرت پر شک نہ کریں یہ سوال اللہ سے کریں اللہ نے آدم سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک چونکہ عیسیٰ چوتے عثمان پر زندہ ہے آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو قبروں سے اٹھا کے کیسے میرے نبی کے پیچھے جماعت کر رہا ہے یہ اکل میں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اکل میں آتا ہے سبحان اللہ اکل سے معورہ بھائی سبحان اللہ مانیے جہاں اکلوں کا ختم شد ہو جائے وہاں سے اس کے قدرت آئے 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 بھائی حدف لینے دیجئے قبروں سے اٹھا کر مقصدی بنا دیا آئی سبحان اللہ جو میرا اللہ قبروں سے اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے عرش پر اچھے مقتدی میں نماز بڑھا سکتا ہے وہ انبیاء کے سردار کو محفل میں نہیں آسکتے آئے 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 انہ اللہ اللہ ان کے دیئے قادر ہے بھائی یہ بات ہے کہ ہم حد عدب میں یہ نہیں جاتے یہ نہیں کہتے کہ حضور ہمارے آتے ہیں وہ قریم ہے وہ آقا ہے وہ سلطان ہے وہ شہنشاہ ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ سرکار آنے ہی سکتے علی الاسلام آنے ہی سکتے حسین ابن اری آنے ہی سکتے میں اس کو مان ہی نہیں سکتا ہمارے ملانے میں تو کمی ہو سکتی ہے ان کے آنے میں کمی نہیں ہو سکتی لہٰذا میرے حضور کو جسمانے میں راج ہوئی عبد گیا نماز ہوئی تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں عبد گیا تھا جسم گیا تھا روح نے گئی مجھے کوئی پرابلو نہیں اگر روح فضائد ہو لیکن قرآن کہہ رہے ہیں اب دے ہی تو اب دے ہی میں تو قرآن کی مانوں گا مجھے کوئی مفصل نہ بتائے مجھے کوئی نہ کہے کہ یہ تو ٹھیک ہے جو آیت آپ نے پڑھی مگر ہمارے مسئلہ مگر کہاں سے آ گیا آیت کے بعد آیت کے بعد نہ کوئی مگر ہے نہ کوئی اگر ہے آپ کو ماننا ہے اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال جی ہاں وہ تو بتائیے ذرا دیکھئے ہمارے اپنے ہاں اب یہاں بات ہے عشق کی عقائد کی اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے سب مانتا ہے اللہ جسم نہیں رکھتا کوئی شکی نہیں اللہ نے لہجہ جس گفتگو میں گفتگو کی جس کے لہجے میں وہ لہجہ کون سا تھا بتائے گا کوئی مولوی یہ کیسے محضبانی ہے تو حضور کو بلا رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں لکس اب آپ آئے میرے پاس تشریف لائے میں آپ کو لینے گیا آپ کو گلے لگایا آپ کو بٹھایا آپ کو پانی پیش کیا یہ محضبانی کے طور طریقے اور شخصہ دے محضب تہذیب کے معاشر کا حصہ ہے تو میرا اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے حضور کو گلے لگایا کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے لیکن قرآن یہ فرماتا ہے رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی کم کہا لے کے جاؤ گے بھائی سورہ والنجم میں سبحان اللہ یہ قرآن ہے پھر میں وہ کہوں گا مجھے روایت پیش نہیں کرنی مجھے نہیں کہنا نہ میں کتابی نہ مجھابی نہ حسابی نہ ظلابی مجھے بات پار کریں قرآن کی روح سے کریں بند کمرے میں بیٹھ کر دعوے کرنا بڑے آسان ہے جناب علی آیت کے مقابلے میں آیت پیش کریں رہ گیا دو کمانوں سمدنا فتد اللہ فکانا قابا قوسائنی رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ اس سے بھی کم عبد اور محبود کے درمیان تو یہ تو مانتے ہیں نا جبریل بہت نیچے رہ گئے اور اب اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ نے وحی کی سو کی جو کی اب جو اللہ نے کی مجھے کیا پتا مگر وحی کی تو میرا نبی محتاج نہیں ہے کہ جبریل آئے تو وحی آئے واہ 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 سبحان اللہ والا بات ہے کہ وحی کے بغیر میرا نبی گفتگو نہیں کرتا جو نزول جبریل کا انکار کرے آمد جبریل کا انکار کرے وہ مرتد ہے قرآن لے کر آتے تھے جبریل مگر یہ واحد آیت ہے کہ جو محراج شریف پر جناب جبریل اللہ علیہ السلام نیچے رہے گے حضور رہا پر چلے گے اور اللہ نے وحی کی جو کی سو کی ہم یہ بلکل نہیں کہتے ناؤزباللہ کیا لیلہ السلام اللہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ کرے تو وہ شیعہ نہیں ہے لوگ وہ ایک بندہ گیا مسجد میں تو اسے نماز پڑھی آگے جوتے رکھ دیں بڑی معروف ہے مکر تو اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے آگے رکھتے ہو اس نے کہا کیا کروں آگے نہیں رکھتا تو جوتے جاتے ہیں جوتا رکھتا ہوں تو نماز نہیں ہوتی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے وہ کسی نے کہا تھا جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے اس نے کہا جی میرے جوتے چوری ہو جاتے ہیں اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا نمازی چور ہے اس نے کہا نمازی چور نہیں ہے چور نمازی بن کر آتے ہیں نمازی چور نہیں ہے چور نمازی کے بھیس میں آتے ہیں اسی طرح جن کی تحقیق کا محاصل حضور کے والدین ہے جن کی تحقیق کا محاصل پروردہ رسول جناب ابو طالب ہے جن کی تحقیق کا محاصل نعوذ باللہ امام حسین کو باغی کہنا ہے جن کی تحقیق کا محاصل نعوذ باللہ حضور کو اپنے جیسا کہنا ہے جن کی تحقیق کا محاصل حضور کے اجداد کو کافر کہنا ہے کہ کون سے اسلام ہے کون سے میار اسلامی ہے علی اللہ نہیں ہے علی عبد خدا ہے جناب علی اللہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حضور میرے مولا ہے تو مجھے کہنے دیزی آج کے پروگرام میں جملہ میرے علی کے دو ہی مولا ہیں یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے اس کے بعد سب کا علی مولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا اپنے بھی دو مولا ہے دیکھیں دیکھیں ہر مسلک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عبور نہیں ہوتا اور اس سے اس مسلک کو غلط نہ کہا جائے آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا مشراب نکلے ہوئے ہیں آپ ہر علم کا پائنٹ او ویو لے رہے ہیں آپ ہر مسلک کے پاس جا رہے ہیں آپ امام بارگاہوں میں بھی جا رہے ہیں آپ چلس میں بھی جا رہے ہیں آپ دوبندی کے پاس بھی جا رہے ہیں آپ اہل حدیث کے پاس بھی جا رہے ہیں یہ بڑا اچھا ورک کر رہے ہیں میں آپ کو سہراتوں اس نوجوانی کی عمر میں آپ ماشاء اللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں آپ جائیں سنیں گفتگو سنیں تاکہ لوگوں کے غلط فہم یہاں دور ہوں بہت سے غلط چالی سے بارے کا قرآن لَحَوْلِ وَلَا قُوَتِ اللَّهِ 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 جی وہ نبوت آنی تھی مولا علی کے پاس غلطی سے آگے لَحَوْلِ وَلَا قُوَتِ اللَّهِ 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 یہ قائد نہیں ہے شیعہ کے اور یہ مسالک کو بتنام کرنے کے اچھنٹے ہیں لہذا حضور کو جسوانی میں راج ہوئی روحانی نہیں ہوئی حضور نے چماعت کرائی انبیانے پیچھے پڑی اب لہجہ کس کا تھا کون لہجے سے بولا یہ بحث ہیں اور اس بحث کو عشق پہ لے جائے شریعت پہ نہ لے جائے بھئی اللہ اللہ کل شاہن قدیر ہے وہ آگ سے بولا مولوی کو خوئی اتراز نہیں وہ زخریہ سے آگ سے بول پڑا مولوی کو خوئی اتراز نہیں وہ تور کے پہاڑ سے بول پڑا مولوی کو خوئی اتراز نہیں تو جو تور میں بولنے پہ قادر ہے وہ ہر ایک سے بولنے پہ قادر ہے سبحان اللہ بلکل صحیح ہم یہ کہتے ہیں میں نے پچھل پروگرام بھی کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے پہلے میرا اللہ پھر میرا مصطفیٰ پھر میرا مرتضیٰ ہم جناب علیہ السلام کو نبی سے نہیں بڑھاتے کفر ہے لیکن ہم اپنے علیہ السلام کو نبی سے ہٹاتے نہیں نفاق ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہم علیہ السلام کو نبی سے بڑھاتے نہیں یہ کفر ہے اور ہم علیہ کو چھپاتے نہیں یہ نفاق ہے با 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 سبحان اللہ بھائی علیہ السلام کو عزت میرا اللہ دے تو آپ کیا کر لیں گے سبحان اللہ اللہ نے کسی مولوی سے پوچھا تھا کہ میں کعبے میں علیہ کو بھیج رہا ہوں اللہ نے سید العرب کہا کسی سے پوچھا کاشف القرب کہا کسی سے پوچھا عین اللہ کہا کسی سے پوچھا وجہ اللہ کہا کسی سے پوچھا عصد اللہ کہا کسی سے پوچھا سید العرب کہا کسی سے پوچھا مشکل کشاہ بنایا کسی سے پوچھا حل عطا بنایا کسی سے پوچھا صاحب اللہ نواہ بنایا کسی سے پوچھا صاحب اللہ والحمد مقرر کیا کسی سے پوچھا نبی کا وسیع بنایا کسی سے پوچھا اپنا ولی بنایا کسی سے پوچھا بھیجا خدا کے گھر سے لیا خدا کے گھر سے کسی سے پوچھا کیا پرابلوں میں آپ کو سبحان اللہ جب چواب نہیں مل پاتا تو پھر جناب کہہ دیتے ہیں کعپر کعپر یہ کیا بہت نہیں ہے ہمارے 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 یہ کہتے ہیں کسی مسئلے کو کافر نہ کہو لوگوں میں محبت بانٹو لوگوں کو قریب لاؤ لوگوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہیں ختم کریں اسلام کو یکشا کریں خانہ کعبہ کی پاسبانی کے حرم کے لیے ایک ہو جائیں شیعہ سنی دو بندی کے چشمے اتھاریں اسلام کا چشمہ پہنیں روایتوں کو چھوڑیں آیتوں کو اپنائیں درود والے گھرانے کی عزت کرنا سیکھیں بات ترتیب ہو جائیں بے تربیت لہ رہیں اسلام ہر گھر میں آ جائیں سبحان اللہ کون سب لیا اسلام لانا ہے مولوی نے علیہ وآکمہ دین کی آیت آ چکی نبی کے سر پہ تائش سچ چکا اب کون سب مولوی نے اسلام لانا رہا ہے سبحان اللہ بھائی آپ پائپ ٹھیک کریں آپ اسی ٹھیک کریں آپ اسلام کو ٹھیک نہ کریں آپ اسلام کے انجینیہ نہ بنیں آپ آیتوں کے انجینیہ نہ بنیں آپ روایتیں پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں ہمیں جواب آئے تو اسے چاہیے بھائی اگر میں نے کوئی بات قرآن سے ہٹکے کیا تو بات کریں میں نے تو ایک نہیں کہا کہ حق الیقین سے پڑھ رہا ہوں اصولِ خافی سے پڑھ رہا ہوں میں نے کسی شیعہ کتابِ عربہ کا ذکر نہیں کیا میں نے کسی شیعہ مولوی کی بات نہیں گئی میں نے علامہ باکر بلیسی کی روایت نہیں پڑی میں نے اصول کافی نہیں پڑی میں تو اللہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں نیازہ حضور کی میراج پر یہ دلائل باقی ہے حضور ہم جیسے نہیں ہیں حضور بشر ہیں تو خیر البشر حضور نور ہیں تو نور اول کائنات کے سارے نور میرے نبی کے نور کے وجہ سے کائنات کی ساری بشریت میرے سرکار کے نالائن کے صدقے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیر نسیدن نصیر کا ایک جملہ مجھ کو یاد آگیا آپ نے کہا کہ ہم جیسے نہیں ان کا ایک جملہ یاد آگیا وہ کہا کرتے تھے کہ آیا ہم میں سے ہے مگر ہم سا نہیں آیا آیا ہم میں سے ہے مگر ہم سا نہیں آیا وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ ان کے درجات پر بلندی فرمائے بہت بڑے عاشقے اہل بیت تھے نعوذو باللہ میں ان کے جملے کی تردید نہیں کہا رہا وہ اپنے عشقے والے سے اب میں اس جملے کو تھوڑا ان کی تواصل سے ان کے ہی تواصل سے ان کے فیض سے میں اس کو آگے بڑھوں کہا آپ نے جملہ کہا آیا ہم میں سے تھا ہم سا نہیں آیا میں کہتا ہوں وہ آئے ہم میں تھے مگر ہم جیسے نہ تھے آئے ہم میں تھے مگر ہم جیسے نہ تھے اللہ آپ کا عشق سلامت رکھے اللہ آپ کا عشق سلامت کیونکہ یہ خاندان الگ ہے ارے سبحانہ اور کیونکہ پیر نسیدن شاہ صاحب کیونکہ خود سید تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر وہ اپنے دربتات کرے ساروں انہوں نے تو عشق علی بہت کو کمال پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سر میں نے چکہ وہ سید ہے میں غیر سید ہوں اور سید کا میں مسئلک نہیں دیکھتا اب یہی دیکھتے ہیں یہ سنی سید ہے یہ شیعہ بھائی سید سید ہوتا ہے سید سنی شیعہ نہیں ہوتا سید ہونے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں چاہیے سید ہونے کے لیے نانا رسول ہونا چاہیے دادا علی ہونا چاہیے ماں بطول ہونا چاہیے یہی تو حسد کھا گیا لوگوں کو سبان اللہ جو آج حرمت سعداد کے قائل نہیں ہے وہ آپ سعداد پر زبن کشی کریں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اولاد کا دل توڑا اس نے میرا دل توڑا اور جس نے میرا دل توڑا اس نے خدا کا دل توڑا میں ظاہر ہے کہ اسی جملے کو ظاہر آگے بڑھاؤ چونکہ جناب ابو طالب کے وہ ابو طالب کو جو فضیلت ملی دشمنی فضیلت سے ہے اگر میں غلط ہوں گا میری تحصیف اور دیسکرین ایک چلی دشمنی ابو طالب سے نہیں دشمنی ہے ابو طالب کی فضیلت سے چیک ہے چونکہ کافر تو تقریباً ہر بزرگ نپالے مگر محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نپالا سبان اللہ یہ فضیلت کے دشمنی ہے بھائی سبان اللہ میں گزارش کروں ایک ہوتا ہے الیکشن ایک ہوتی ہے سیلیکشن ایک ہوتی ہے الیکشن ایک ہوتی ہے سیلیکشن ڈیموکریسی میں جمہوریت میں الیکشن ہے اللہ کے ہاں الیکشن نہیں ہے اللہ کے ہاں سیلیکشن ہے اللہ کے ہاں سیلیکشن ہے اللہ چنتا ہے اللہ نے آل عمران کو چنا ہے سبحان اللہ اللہ نے قرآن کے سورہ آل عمران میں آل عمران کو چنا ہے سبحان اللہ اور یہ چناو پارلیمنٹ کا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے اب جس کو ابو طالب اعتراض کرنا ہے وہ اس کا اعتراض اللہ پہ جا آگے چلیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین گفت بہترین گفت بہترین گفت اللہ ماہ صاحب زیادہ مختصر جواب دے دے چونکہ مجھ کو سوال اور بھی کرنے اس کا مختصر جواب دے دے چونکہ میں ایک پورڈکاست میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک خاتون نے خود کو کہہ دیا کہ میں نسبت سے اگر خود کو کہہ دوں کہ میں سیدہ ہوں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نسبت سے گوہ کہ میں سادات سے تعلق نہیں رکھ سی لیکن خود سے مطلب نسبت سے کوئی خود کو کہہ سکتا ہے کہ میں سید یا میں سیدہ ہوں سب نہیں نسبت کچھ اور ہے ذات کچھ اور ہے نسبت یہ ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں اور ذات یہ ہے کہ میں کس کا بیٹہ ہوں اسے وہ نسب اور ہے نسبت اور کوئی بغیر سید آپ کو عشق کی کسی منزل پر بھی چلا جائے وہ آپ نے آپ کو سید نہیں کہلا سکتا سید ایک ذات ہے سید ایک کردار ہے سید ایک کریکٹر ہے سید ایک صفت ہے سید ایک قصاف ہے سید ایک کرم ہے سید ایک عزت ہے سید ایک حرمت ہے سید ایک تمکنت ہے ایسا نہیں ہے کہ چلتا ہے پھر تا بندہ کہہ دے کہ میں تو پھر ہم اللہ کے بندے ہیں کی نہیں اللہ کے بندے ہیں نسبت ہوگی ناؤزباللہ کو کہلا سکتا ہے میں اللہ ہوں یہی تو ہماری بھیزتی سبحان اللہ اللہ کے بندہ ہوا اللہ سے پیار ہوا سبحان اللہ بھائی جیئے دیکھیں عشق ہمیں عدب سکھاتا ہے جس میں بے عدب ہی ہو جائے وہ عشق نہیں عشق بے عدب نہیں ہوتا عشق با علم ہوتا ہے عشق با عدب ہوتا ہے نصوت میں کوئی نہیں کہا سکتا ہے میں سیدہ رہا ہوں میں سیدہ آدھ ہوں اب سنیں میرے حضور کی حدیث یہ میں پہلی حدیث اپنے کتب سے پاڑھ رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے غیر سید ہو کر آپ نے آپ کو سید کہلایا جس نے غیر سید ہو کر آپ نے آپ کو سید کہلایا اس نے ماذا اللہ مجھ پر اور علی پر گناہ کبیرہ کی تومت دھری بس میں نے وہ لفظ نہیں کہے تیاطر آپ سمجھ جائے جو سید ہے نہیں اب سید منگ ہے اس کے کیا مانے تو آپ نسبت میں سید نہیں کہلا سکتے نسبت سے نام تو رکھے جائے بس 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 مگر زہاچ نہیں آپ آپ غلام کہہ سکتے ہیں ان کا ہاں جو میں ان کا غلام ہوں میں ان کا نوکر ہوں بے کو سید ہے ٹھیک ہے آپ سید نہیں کہلا سکتے ہیں ہاں کہ جو مجھے بلا پیار ہے مولا علی سے لہٰذا میں اپنا نام نعذب اللہ مولا علی رکھ رہا ہوں ہاں جیسے آپ نے فرمایا ہاں ایسا نہیں ہوتا بہترین بہترین علامہ صاحب میں سوال آگے کر رہا ہوں چونکہ میراج کی بات چلی تو اب صاحب میراج کی بات بھی کریں سایا نہیں ہے گمبد خضرہ کا آج بھی زندہ یہ موجزہ ہے محمد کے شہر میں طوال شریف میں آیا بھئی لیکن بہت ساری ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ گمبد خضرہ کا سایا بھی ہے سب سے پہلی اجازت ہو تو ذرا ویڈیو سے لوانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام ویڈیو کلپ آپ کی سکرینز پر یہ رہا کہ جس میں گمبد خضرہ کا سایا دیکھا جا سکتا ہے قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایا ہے اور یہ سایا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسپشن نہ آجائے قرآن و سنت میں اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرارنی کلیم نہیں کر سکتے روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایا مبارک نہیں تھا سایا تھا اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی اصل میں ہے اگرچہ اس میں بھی مسند آمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایا مبارک سے وہ مہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا لیکن یہ اگر موجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس موجزے سے خالی نہ ہوتی کیونکہ یہ بہت بڑا موجزہ تھا روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا موجزہ تھا جی علامہ ساتھ ذرا گمبدِ خضراء کے سائے پہ بات کریں پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے پہ بھی بات کریں گے بسم اللہ شاعری جو ہے نا شاعری کیونکہ میں خود بھی لکھتا ہوں تو مجھے صاحبانِ اشعار سے محبت بھی ہے لکھرے والے لوگ بڑے یونیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ ہر ایک اکلامت ساتھ بھی ہوتے ہیں ہاں اللہ ہر ایک اکلامت آنے کرتا لیکن شاعری کوئی چیلنج ہے آیت کوئی چیلنج نہیں ہے میرے استاد محترم علامہ سید ارفان ادرابدی شہید کراچی والے وہ بڑا تاریخی جملہ فرمایا کر دی وہ کہہ دیتے ہیں شیر تو شیر ہے سمجھ میں آئے تو شیر ہے نہیں تو نہیں ہے اور آیت آیت ہے سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے نا سمجھ میں آئے تب بھی آئے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان گمت خضرہ کا سایہ ہے اب وہ قوالی کا شیر ہے میں اس کو یہ نہیں کہہ دا کہ اس نے اپنی محبت میں لکھا لیکن وہ کیوں سایہ رکھا گیا گمت خضرہ کا سایہ ایسی نہیں رکھا گیا تاکہ جو سائے سے گزر جائے نا اس پہ بھی اللہ کی نظر ہو جائے آئے ہاں رحمت کے سایہ پھیلے اس کے پاکیزہ گمت اقدس کی تجلیاں کائنات میں پھیلے میں ماذا چاہتا ہوں آپ نے وہ لفظ کہنے سے باز رکھا لیکن مجھے استعمال کرنے دی یہ لوگ کہتے ہیں ڈرامے باز ہیں بھئی یہ ہر بات کا جواب دے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی استعدلال نہیں ہے لیکن میں تو جانتا ہوں سکتے ہیں اس کے پاس رکھا ہوں ہم باتے ہیں حضور کے سائے اس پہ ایک روایت ملتی ہے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ صحابی رسول حضرت عمر سے یہ روایت ملتی ہے اب اس سے بڑھ کر اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہمارے پریفیسوں سے نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا سائے کیوں نہیں تھا شبہ رحیت یہ روایت ہے اور مستلطنی روایت کہ حضور کا سائے کیوں نہیں تھا جناب عمر فاروق سے پھنی؟ جو 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 انہوں نے فرمایا کہ حضور کا سائے اس لئے انہوں نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق دیکھیں بڑا عدل کیا انہوں نے اپنی بات انہوں نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق سائے ایسی لیے نہیں تھا کہ کہیں ہمارا پاؤں حضور کے سائے پہ نہ آ جائے سبحان اللہ ہائے ہائے ہے ہمارا پاؤں حضور کے سائے پہ نہ آ جائے لگ سا میں یہاں روک کے بات کہہ رہا ہوں جس اللہ کی عزت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ پاک محمد کا اپنا سائے نبی جیسا ہو وہ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں نتفذ پیدا ہونے والا نبی جیسا ہو ہمارا پاؤں کیوں نہیں آتے سبحان اللہ سائے جسموں کے ہوتے ہیں نور کے نہیں سبحان اللہ نور کا کہاں سائے سبحان اللہ دوسری بات اب یہاں اگر میری بات کو کوئی شیعت سمجھے تو بسم اللہ مجھے کہے رافضی ہے تو بسم اللہ میں اگر امام شافی رحمت اللہ لے کے اس قول کو سلام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر علی کی محبت میں علی سے محبت کرنا رافضیت ہے تو لوگوں گوان ہے نا مجھ شافی سے بڑا کوئی رافضی نہیں شافی سے بڑا رافضی نہیں وہاں 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 پر اپنی ذات کو مٹا کر اپنے محبوب کی بات کی جائے اسے منزلش کہتے ہیں سبحان اللہ سائے پر پاؤنا آئے یہ ایک بات ہے فتح مکہ ہو رہی ہے سارے بت میرے خضروں نے توڑے آخری بت رہے گئے آپ نے فرمایا یا علی اب نبی فرما رہا ہے یا علی مجھے نہیں پتا لوگوں کا کیا پرگرام ہے نبی فرما رہا ہے یا علی یا علی ٹھیک ہے نبی فرمای ہے یا علی جی میرے مولا آپ یہ دیکھ وہ کہہ رہے ہیں یا علی آگے سے جناب علی کیا آپ فرما رہا ہے جی میرے مولا وہ محبت پیش کریں یہ اپنے نبی کو اپنی سردار مان رہے ہیں جی میرے مولا علی میرے کاندوں پہ آؤ اور یہ بت توڑ دو سبحان اللہ اب میرے سوال ہے ڈکساو چنان پہ علیلہ السلام نے ہاتھ چھوڑا یا رسول اللہ آمنہ کے پاک چاہم میں اور آپ کے پاکیزہ توش پر میں کھڑا ہو جاؤں یہاں ابھی لوگ بغز علی دکھاتے ہیں وہ علیہ نبوت کا پار نہیں اٹھا سکتے تھے اس لئے اٹھائے یہ بات میں کرتا ہوں یہ بات میں کرتا ہوں پہلے سے روایت پہ بات کرو علی میرے کاندوں پہ کھڑے ہو جاؤں اس سرکار نے آہستہ سے کہا میرے نبی کے دونوں قدموں پہ ہاتھ رکھا اوہ میں صد کہہ جاؤں اطرام رسالت آئے ہاتھ رکھے کہا یا رسول اللہ مجھ علی کو چھوڑت ہے کہ میں آپ کے کاندوں پہ کھڑا ہو جاؤں آپ نے کہا لی میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ میرا کوئی فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے میرا بھی آ رہے ہیں ہاں میرے کاندوں پہ کھڑے ہو جاؤں اب سائے پہ تو پاؤں نہ رکھا جاؤں سائے پہ تو پاؤں نہ رکھا ہے کہاں کہاں سے بغز علی کرو گے جھٹلا کے دیکھو اس روایت کو سبحان اللہ جنابی علی علیہ السلام وہ مولا ہے جو اپنے مولا کے دو شیخ دس پر کھڑے ہو کے بت توڑے اور یہاں بھی شان رسالت ہے آپ نے کہا یا علی میرے کاندوں پہ کھڑے ہو کے کیا محسوس کارے ہو کہاں مولا تیری عزت اور حرمت کے قسم جھک کے دیکھتا ہوں تو عرش مولا زمین پر نظر آتا ہے آئے 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 یہ ہے احترام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے حرمت آقا کل جہان میں دو جہان نہیں کہتا آقا کل جہان آقا کل جہان ہے میرے سرکات آقا دو جہان نہیں اب یہاں رکھ رہا ہوں یہاں روایت پیش کرتے ہیں وہ اس لئے کہا تھا کہ نبی نے فرمایا تم میری نبوت کا بار وزن نہیں اٹھا سکتے تو یہ روایت کہا لے کے جاؤ گے جنگ اوخد والی جب شیطان نے افواہ پھیلائے کہ نعوذ باللہ محمد قتل کر دیئے گئے آپ نے تلوار رکھی اور پورا حضور کو اٹھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پورا حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا جانے والوں ہاں یا محمد رسول اللہ یہ رسول اللہ ہے یہ شیطان کے افواہ ہے اور اس کے قربان جائے اسی بات میں قرضہ چکایا میرے حضور علی مجھے تم نے کافروں میں بلند کر کے کہا ہے حاضر محمد رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں مومنین میں بلند کر کے کہوں گا حاضر علی ارے سبحان اللہ دونوں بھائیوں کی محبت ہے یہ عشق ایک دوسرے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر نبی رشتے داریاں نہیں دیکھتا کہ علی کو یہ محبت چچہ رہا سمجھ کے دی ابو طالب کی گود میں چچہ سمجھ کے گئے نہیں اللہ نے کہہ دیا نبی یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اللہ نے فرما دیا نبی اپنے بستر پہ کسی کو سلاو مالک کس کو سلاو کہا جو تیری نظر میں تجھ جیسا نظر آتا ہے آئے آئے ایسے کو سلاو کہ ساری رات کافروں کو پتا نہ چلے نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے اب یہ کہاں گئی روایت علی کا کچھ چھوٹا تھا ٹانگیں پتلی تھی ہر جگہ بغس وہ ہمارے علامہ زمین افتر نبی صاحب کو تاریخی جملہ ہے انہوں نے فرمایا تھا جو کہے کہ علی کا کچھ چھوٹا ہے سمجھ لیجیے گا اس کی عقل کا کچھ چھوٹا ہے آئے آئے سبحانہ اگزارش یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام کا میں پہلے اپنا قیدہ پیش کر جکا کبھی بھی نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نبی جیسا ہوں حکم اللہ کا یہ تھا کہ آپ نے بستر بیلی کو سلا ہو تو چچیرہ سمجھے نہیں سنایا اللہ کا حکم مانا سبھان اللہ سبھان اللہ علامہ صاحب میں اسی سوال کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں چونکہ یہ سوال ضروری ہو گیا ہے جس طرح سے عشق بیان کیا جا رہا ہے آپ کے جانب سے اب ہمیں سننے میں آتا ہے کہ اصر کی نماز قضا ہو گئی لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کر رہے ہیں علی کے ذانوں پر اور علی عدو مصطفیٰ کو منہوزے خاتے رکھتے ہوئے نماز گزر رہی ہے پڑھا نہیں کر رہے چونکہ عدب ضروری ہے یہ اس سے بڑا فرض ہے رجت شمس اس واقعے کو کہتے ہیں رجت شمس سورج کا پلٹنا سبحان اللہ یہ جو سورج پلٹا ہے اس حوالے سے اب آپ فرمائیے میرے بھائی میں اس ساری واقعے میں ایک بات کہنا چاہوں اور میرا خیال آئے کہ پروگرام کا روح پرور جملہ ہوگا یہ انشاءاللہ میرا سوال ہے ہم نے اللہ کو عقل سے مانا ہے یا عقیدس بس اس کا جواب چاہیے سبحان اللہ میرا خیال آپ نے لطف لی لیا ہم نے اللہ کو عقل سے مانا ہے یا عقیدس عقل میں کیسے آسکتے ہیں ایک چیز غائب ہے سامنے آئی تک آیا نہیں نظروں میں بھائیہ نہیں عقلوں میں سمایا نہیں کیسے مان رہے ہو کس کے کہنے پر مان رہے ہو آیا ہے جو سچا ہے قائنات کا سب سے بڑا غائب میرا اللہ ہے خالقل غائب ہے کس کے کہنے پر مان رہے ہو سبحان اللہ صادق العمین کی کہنے سبحان اللہ بے شک بے شک صادق العمین نبی کے کہنے پر مان رہے ہو عقل کی باتیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں عقل میں کیسے سورج پلٹا ہے یہ کہانیاں ہیں ٹھیک ہے جو ولایت کو نہیں مانتے اسے تو ولی بھی کہانی لگے گا سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ اللہ کو عقل سے نہیں عقیدے سے مانا گیا ہے یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا عقل مانتی ہے بتائیے عقل مانتی ہے ایک آگ ہوا مٹی پانی مختلف اناثر ہیں یہ میرے عقل پر جملہ ہے آگ جہاں آگ ہے وہاں ہوا نہیں جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں جہاں ہوا ہے وہاں مٹی نہیں جہاں مٹی ہے وہاں ہاں نہیں ان چاروں کو اکھٹھا کر کے اس میں روح ڈال کر ایک اللہ آدم بنا دیتا ہے عقل مانتی ہے بتاؤ کس انجینئر صاحب بتائیے سائز کی کس تھیوری میں یہ ہے کس پریکٹیکل میں ہے یہ کہ آگ ہوا مٹی پانی اور اس میں روح شامل کر کے ایک آدم بنا دیا جائے عقل مانتی ہے تصویر بنانے کے لئے آپ نے یہ لائٹے کیوں جلائے ہوئے ہیں جہاں بھئی یہ لائٹے کیوں ہے جہاں تاکہ ریزلٹ اچھا ہے جہاں وہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تصویر بناتے ہیں عقل مانتی ہے دونا عقل کے مریدوں جواب دو عقل مانتی ہے تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنا سبحان عقل مانتی ہے ایک بے ترتیب نطفے کا قطرہ پھیلا وہ پھیل کے بوٹی بنا بوٹی بن کے ہڈیاں چڑی ہڈیاں بن کے پھر سکن آئی پھر ایک انسان بنا بتاؤ عقل مانتی ہے ان چیزوں کو آپ نے عقل سے مانا ہے یا عقیدے سے سبحان اللہ بچے کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کی ماں کو شیر کی صورت میں رزق اطاع کر دیا عقل مانتی ہے نماز اب جی عقل پیاؤ نا سبحان اللہ موسیٰ نے ایسے دریا میں جسے آپ پہیابی میں سوٹا کہتے ہیں آسا مارا پانی پھٹ گیا بارہ رستے بنے عقل سے بنا کے دکھاؤ جاؤ اگر یہ موسیٰ کی روایت ثابت کر دے تو میں کہہ دوں گا سورج نہیں پلٹا سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین بہترین آپ کو قرآن کہانی لگتا ہے سبحان اللہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اچھا چلے آگے چلتے ہیں عقل پر بات آئی کہانیاں ہیں عقل ہے تو مجھے بتائیے جناب سان علیہ السلام سے اس کی قوم نے معزہ مانگا کہا ابھی پہاڑ کا درہ کھلے لگسہ بہت وجہ اس سے اونٹی نکلے ساتھ اس کے بچہ ہو تب ہم آپ ایمان لے آئیں گے عقل مانتی ہے پہاڑ سے اونٹ کا بچہ پیدا ہونے کی پتھر سے اونٹ پیدا ہونے کی عقل مانتی آئے قیدو کہانی ہے قیدو کہانی ہے پوری دنیا پرباد ہو گئی طفان نوع میں ایک کشتی بچی عقل مانتی ہے ایک تو ٹائٹانیک نہیں بچا سکے آسمندے میں ٹائٹانیک نہیں بچا سکے اتنا جو وزنی بڑھا تھا اس نے بھی عقل سے کہا تھا کہ اس کو گھوڑ بھی تباہ نہیں کرسکتا اللہ نے بتایا کہ میں ہوں تباہ کر کے بتایا سانے کے اونٹ تین اندھیروں میں تصویر کیسے منی عقل مانتی ہے بتائیں اصلاح سے رستے بنے اکل مانتی ہے بتائیں اگر ان چیزوں کو اکل مانتی ہے تو پھر اس کو بھی نہیں مانتی وہ اللہ کلی شہن قدیر ہے ہم نے کم کہا کہ نبی نے پلٹایا اللہ نے عشق مصطفیٰ میں سورج پلٹانے کا حق رکھتا ہے یہ میں گلاس پڑھا اٹھاؤں اٹھاؤں رکھ دوں یہ میرا موجزہ ہے یہ اختیار ہے اختیار ہے تو اللہ اختیار نہیں رکھتا جب چاہے سورج کو پلٹا دے جب چاہے لاتے اس کو ایسے پلٹا لو اگر آپ کو علی نے اسلام سے کوئی تخلیف ہے چلے اللہ نے سورج پلٹایا اب کہہ تو نہیں پلٹا سکتا یہاں دانش کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے گھوڑے وہ اول نہیں آئیں گے سر اکل سے سوچنا ہوتا نا ڈاک صاحب میں اکل کے انکان نہیں کرنا اکل اکی نحمت ہے اگر دین کے فیصلے صرف اکل سے کرنے ہوتے تو ابراہیم کبھی آگ میں چھلانگ نہ لگاتا اکل مانتی ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دو آئے 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 اکل مانتی ہے بیٹے کے گلے اچھا ادھر ارادہ کرو باک صاحب نکتہ سنے نکتہ سنے چھوڑ دیا مجھے نکتہ سنے ادھر باپ نے ارادہ کیا چھوڑی چلانے کا ادھر کہاں جنت کہاں منا اور ایک سیکنڈ میں وہ دھمبہ آگیا دھمبہ کیسے پہنچا دکھاؤ اکل سے ثابت کرو یہ تو بتانے کہ دھمبہ پہنچا بھائی کیسے پہنچا ایک غیر مسلم کا آپ سے سوال ہے ایک سیکنڈ میں دھمبہ کیسے آگیا ثابت کریں سبحان اللہ غیر مسلم کا سوال ہے غیر مسلم کا سوال ہے نوزو بلادر ابراہیم نے سوچا چھوڑی چلانے سے پہلے دھمبہ اتنی دور سی کیسے آگیا اکل سے ثابت کرو کرو اکل سے ثابت اور دین صاحب سامل رکھو یہ مولا علی کی بہت ہے تو اکلیں یاد آجاتی ہیں یہ پاک رسول کے محضر آئے تو کہانیاں یاد آجاتی ہیں یاد رکھو رسالت کے اختیارات اور ولایت کے کہانیاں کہنے والوں قیامت کے روز تمہاری کہانی نہ ملے گی کہیں گستاخیوں سے بچو چونچنا کیے بغیر انسوانا جی بسم اللہ اللہ بہترین گفت ہو بہترین گفت ہو میں نے دلائل پیش کیا اس حقل کے حوالے سے یہ کلک کلپ بنائے اور ذرا چیننج کیجئے اکل والوں کو سبحان اللہ ایسا ہوگا مجھے علامہ صاحب بتائیے چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ایک دو سوالات حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کر لیتے ہیں انسانوں کے باپ ہیں ذرا بات ہونی چاہیے مجھے بتائیے کہ جناب آدم علیہ السلام کہ پسلی میں سے امہ حبہ کو رب تبارک پہ تعالی نے کہا جاتے تھے کہا جاتے لیکن آپ اس حوالے سے بھی بتائیں چونکہ جو کہا جاتے ہیں میں بتا رہا ہوں کلپ بھی چلو ہوں گا آپ مجھے بتائیے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا اللہ اکبر یہ تو بتائیں جناب حبہ اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام میں کتاب ہے کتاب علیل شرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس سے حوالہ دے رہا ہوں اور اہل سنت کی بھی کتاب ہے اور جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حبہ کا حق مہر کیا تھا جناب آدم علیہ السلام پہلے ہمارے لاکھوں سلام پوری کائنات کے پہلے بشر اور پوری کائنات کے باپ پر انسانوں کے باپ پر جمعہ کا دید تھا عصر کا وقت تھا محمود نامی فرشتے نے یہ نکاح پڑھا اچھا اور حق مہر میں حوالہ کیا دے رہے ہیں جی جی محمود علیل شرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ ان کی کتاب سے حوالہ ہے اور اس کے علاوہ تین چارہ اور بھی کتاب ہے جناب آدم علیہ السلام کا نکاح اور بی بی حبہ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ محمود محمود فرشتے نے پڑھا جمعہ کا دید تھا اسی رئے جمعہ کو سجد الایام کہا گیا اس کی بڑی اہمیت ہے جو روح خلق ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور جو انشاءاللہ اس قائنات میں چونکہ قیامت پر ہمارا ایمان ہے قیامت آگی تو علماء نے فرمایا کہ وہ بھی جمعہ کا دن ہو جہاں سے تدعوی وحیم پر انتہا ہوگی محمود نامی فرشتے نے نکاح پڑھا اور حق مہر میں آل محمد پر درود بھیجا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حق مہر میں محمد والے محمد مہرے نہ ڈالر تھے نہ سٹرلنگ تھے نہ پاؤنڈ تھے نہ روپے تھے نہ دینار تھے نہ مشکال تھے نہ سونا تھی نہ چاندی تھی آل محمد پر درود بھیجا گیا انجینئر صاحب کا کلپ چلوانا چاہتا ہے اجازت دے رہے ہیں لیجے اجازت دے رہے ہیں ناظرین دیکھ لیجے انجینئر صاحب یہ سوالے سے کیا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام کے نکاح کے وقت بیس بار درود شریف ان کا حکمہ رکھا گیا تھا حضرت کیوں یہ روایتیں اس قسم کی بہت ساری ملتی ہیں لیکن اصول مہدسین پر ٹھیک نہیں ہے البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی غریب تھے ان کے پلے کوئی شہنی تھی تو الٹی میٹی نبیل اسلام نے پھر کہا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس قرآن کے حصے کے عوض انہوں نے ایک غریب عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی دروشی والا کوئی نہیں ہے اور اگر اس کو کوئی صحیحی مال لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مال لے دن کیا نکل آئے گا اس میں سے دروشریف کی فضیلت کے لیے ان روایتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتائیں کہ حضرت آدم کا نکاح جو ہے ویسے علماء نے اپنے نکاح جو ہیں وہ بیس دفعہ دروشیف سے پڑھوائے ہیں حضرت آدم کی سنت میں ان کو عورت نہ ملتی کوئی اگر یہ بات کرتے ہیں تو بات یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا اس طریقے سے تو اس کو پریٹیکلی کریں تو وہ اس کے لیے کوئی غریب بند ہے اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے دروشیف کی فضیلت کو ان روایتوں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت کہانی ہے اس قسم کے جی وہ کہتے ہیں کہ روایات ملتی ہیں کہ دروش پڑھا گیا لیکن کوئی خیر صحیح نہیں ہے آپ سبحانہ میں ان کے لیے کیا کہوں جب عقل منحدم ہو جائیں تو یہ حادثے تو ہوتے ہیں عشق کو کچھ اور ہے تحقیق کچھ اور ہے ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ تحقیق کے ساتھ مانیں آپ بغیر دلیل و برہان کے ساتھ بغیر نہ مانیں عقل وہی کامل ہے جو دلیل کے ساتھ صرف یہ ہوا میں پتھر پھیکنا یہ عقل نہیں ہے یہ حادثہ ہے سبحان اللہ میں تاریخ کی جانئی بڑھنا چاہتا ہوں بس کچھ ہمارے آخری سوالات ہیں مجھے یہ بتائیے کہ بی بی پاک دامن لاہور میں کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی بیٹی یہاں مدفون ہے یہ کیسے ہوا کربلا سے یہاں آنا لاہور میں آپ کے چھے بیٹے تھے دو کوفہ میں شہید ہو گئے دو کربلا میں شہید ہو گئے اور دو کربلا کی اس اثر کے وقت دو بچے جو تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے اور بچوں کو بی بی ڈھونڈنے نہیں آئے یہ ایک عمل غلط میں کہا جاتا ہے نا بی بی اسلام کی تشریر کے لیے مظلومیت کی تشریر کے لیے پیغام رسالت کے لیے پیغام ولایت کے لیے یہاں تشریر لائیں سندھ کی طرف سے بی بی تشریر لائیں اور یہاں تک روایت ہے کہ بی بی کا پہلے جو چادر پاک تھی وہ نظر آتی تھی بی بی سندھ کی طرف سے تشریر لائیں جی سندھ کی کربلا سے نہیں نہیں وہ دو کربلا سے پاکستان کیوں ہے بات کروں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو بی بی کی وارد ہونا ہے وہ بعض روایات میں ہے کہ سندھ کی طرف سے نہیں وہ نو محرم کے راہ جب چراغ بجھا دیے گئے یہ دس محرم کے دن کی بات جب شہادتیں ہو گئیں اس کے بات کی یہ بات اچھا ایک بات اس میں اختلاف رائب آئے جاتے ہیں لیکن میں اپنے عقیدہ کی مطابق یا میں اپنے عقیدہ کی زمین پر ٹھونکھو نہیں پوری سمین آل محمد کی اگر کہہ دیا گیا تو ہم نے اس کو مان دیا ہم اسے پاک بی بی طاہرہ جناب علی علیہ السلام کی پاک شہزادی سمجھ کر آج بھی ہم اسی لئے لاہور کے اطرام کرتے ہیں کہ یہاں میری پاک بی بی ہے اور لاہور میں معروف شخصیت داتا صاحب جو تھے وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں چلا کرتے تھے اور پشت کیے بغیر واپس آتے تھے ہی بات ہے کیا درگاہ بی بی پاک دامن میں اہلِ بیعت کی قبریں موجود ہیں یہ سوال اس لئے کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں لہٰذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا عقیدت وابستہ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاک پاکستان کے اندر then what آپ نے اس میں سے کرنا کہا ہے زیادہ زیادہ آپ قبر پر حاضری دیں گے نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے نہ قبر کو چومیں گے دعا کریں گے ان کے لئے جو عام میت کے لئے کرتے ہیں رہا صلی اللہ علیہ السلام پڑھنا وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم احل الدیاری من المومنین اور المسلمین آپ وہاں جا کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں اسے کا فرق پڑتا ہے باقی یہ تاریخی سوال ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے نہ اس سے کچھ نکلنا ہے علامہ صاحب بس مخت اختصار کے ساتھ کہانیاں کرائے جا رہی ہیں انجینہ صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بلکہ عاشقین کہتے ہیں ماذا چاہتا ہوں اہل تشیبے کیونکہ میں تو شیعہ کرانے سے ظالم ہوئے تو عشق رکھتا ہوں پھرکن میں تجھے بات مانتا ہوں کہ امام حسین علم السلام کا جب سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا تو تلاوت کی جا رہی تھی اور یہ ہم سنتے ہیں اور عشق میں کہہ دیتے ہیں تو انجینہ صاحب کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں دیکھ لیجئے میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرپارم ہوگی یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدانہ حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوتیں قرآن کر رہے تھے اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر ان کی تو لاش کا مسلح ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسلح کیا گیا تو جو جو عزو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی کوئی ہے جھوٹ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے علامہ صاحب کہہ فرمائیں گے یہ موصول جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں مجھے اجازہ دینا کے قید میں آتا ہوں میں ان کے کتب سے ثابت کروں گا نمبر ایک نمبر دو میرے پاس سب سے بڑی بات روایت نہیں ہے میرے پاس حضور کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا نات کے قرآن ہے بولنے والا قرآن سب سے پتا چلتا کہ یہ بولنے والا قرآن ہے سرکار نے نیزے پہ تلاوت کر کے دنیا کو بتایا کہ جو میرے نانا نے فرمایا تھا آئے لوگو دیکھ لو میں حسین نات کے قرآن سبحان اللہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں امت کو الجھائے جا رہے ہیں شیعہ میں نکاح مطا آج بھی پایا جاتا ہے یا صرف کہانیاں کرائی جاری ہیں پھر میں اس لیے طرح مسکرانا ہوں کہ غلط فہمیوں کی کوئی ہاں بھاری سوال کرنے ہماری نوجوان حضور اکمالکہ آپ اس کریم پر چلا دیجئے گا سورہ نساء کی آیت نمبر تئیس میں مطا کا حکم ہے قرآن مجید میں روایت نہیں پڑھنا نکاح مطا نکاح مطا حکم مطا یہ کیوں تھا حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہیں نہیں ابھی بڑی بات پوری نہیں ہوئی ہاں نہیں ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں آپ مالک ہیں آپ آقا ہیں ہم آپ جیسا ضبط نفس نہیں رکھتے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا جو میرا اللہ حکم دے گا اس کے مطابق ہوگا پرسن رائے نہیں پرسن ویوز آئے فورن آئیت آئے میرے حبیب جو لونڈیا جو کنیزیں مال غنیمت میں آتے ہیں ان کے ساتھ یہ مطابق کریں مدت کا نکاح کریں پہلے مطابق کے معنی سمجھیں بلکل میں ایسا ہی نکاح ہے یعنی کونٹریکٹ میریج نا ساتھ میں سنیں سنیں بلکل اسی طرح نکاح ہے بلکل اسی طرح ولی کی اجازت ہے خاتون کے بلکل اسی طرح مہر ہے بلکل اسی طرح اس کی عدت ہے بلکل وہی ہے صرف فرق کیا ہے کہ آپ کو بتانا ہے دو دن دیس دن تین سال چار سال یعنی مہینہ مدت کو مطاق کہتے ہیں جیسے کہ اب عرب میں نکاح بسیار کہا جاتا ہے جو ہمارے ایلی سنت بھائیوں میں یا عربوں میں رائچ ہے تو کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا نہیں ثابت کر سکتے نکاح بسیار کو مطاق قرآن کی آیت میں اب میں ایک بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں کوئی فتح نہیں کوئی یہ ہماری جنگ نہیں ہے کوئی اس میں فتح نہیں ہے مجھے پاکستان کا کوئی عالم کوئی خطیب بڑا مقدم بڑے مقدس ہے میرے لئے کامل اعتناد قرآن میں مطاق کی آیت کا حکم ہے منسوخ کی آیت دکھا دیں چیلنج کر رہے ہیں جی بلکل کر رہا ہوں معبت کے ساتھ کر رہا ہوں ابھی تک یعنی ابھی تک اور آپ کے ہاں یہ ہے بھی ایران میں میرے خیال سے نکائے موتا ہے ابھی تک صرف ایران میں نہیں جہاں جہاں شیعت ہے وہاں ہے اچھا ابھی تک بھی ہے پاکستان میں بھی ہے اب اس میں کنڈیشن سن لیں کنڈیشن سن لیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس پہ بولنے کی ضرورت ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ زنا کریں آپ گناہ کبیرہ کریں آپ کیوں نہ شریعت رسول کے مطابق اس معاملات کو دیکھ لیں آپ آؤٹ کنٹری میں ہیں وہاں آپ کو سال لینا پڑ گیا وہاں آپ زنا کریں گے اللہ نے اس زنا کی کنڈیشن سے بچانے کے لیے آپ کو مطابق لیے کہا ہے چھیک صحیح ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے نہیں کہا میں خود کہہ رہا ہوں جی کہ لوگ یہ کہتے ہیں ایک چار عورتیں آئیں جناب علیہ السلام کے بعد کہا یا علی مرد اور خاتون کے حقوق اسلام میں مساوی ہیں آپ نے کہا بالکل کہا ایک مرد کتنی خواتین کے ساتھ ایک وقت میں نکال کر سکتا ہے آپ نے کہا چار تو اس نے کہا کہ ایک عورت ایک وقت میں چار مردوں کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر سکتا جبکہ حقوق برابر ہے آپ نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہ آپ نے کہا کہ پیالے بھر لو پانی کے پانی کے پیالے بھر نہیں آپ نے کہا ٹپ میں ڈال دو چاروں نے ڈال دی آپ نے کہا جو جس کے پیالے میں پانی تھا وہی نکالے کہ میں نے کہا یا علی کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کہا بالکل اسی طرح ہے جیسے مکس اپ ہونے سے یہ نہیں پتا چلا کہ کس کے پیالے کا پانی کہاں تھا اگر ایک وقت میں خاتون کے چارز شوہر ہو تو پتہ نہ چلتا کون کس کا نطفہ ہے حلال ذات اور حرام ذاتی کی پہچان ختم ہو جاتی یہ ہے علی انا مدینت العلم و علی یون بابو یہ زنا سے بچنے کے لیے کنڈیشن ہے یعنی ابھی پاکستان میں ہے شادی شدہ سے جائز نہیں شادی شدہ سے جائز نہیں کماری وہ بھی ولی کی اجازت سے اس کے باپ کی اجازت سے باپ نہیں ہے تو دادا کی اجازت سے رنڈوی یعنی کہ جو بیوہ ہے ساری بیوہ اور مدیئے اس کنڈیشن میں لیکن یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں ہے ابھی ہو رہا ہے اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے ہاں اس کے کنڈیشن دیکھیں نا ٹھیک ہے اس کی کنڈیشن دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اگر لانگ ٹائم کسی جگہ جانا ہے تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے صحیح ہے زنا سے بچنے کے لیے یہ اہلِ تشریعوں میں ہے طریقہ صاحب میں نے آپ کو قرآن کے عید سے بڑھا پھر بات وہی ہے کہ اہلِ تشریعوں میں میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں حکم ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چیلنج سمجھ کر علامہ صاحب کا قبول کریں ہمارے دوسرے علمہ دین ہیں علامہ صاحب آخر دو سوال میں کرنے والا ہوں میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت سے یہ سوال رکھا جب جہلو مکیڈمی حاضر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ میں روزہ مہکتاوہ چہکتاوہ لائٹوں سے مزین اور لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں مگر قبر زہرہ تنہا ویران اور سورج کی کرنے ان پر پڑتی ہیں اور یعنی یہ کہ مادرہ تبتیوی دھوپ میں قبر زہرہ ہے تو باپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اور اب ایک سوال ہے چونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا آقا علیہ السلام کے روزہ اثر پر جب ظاہرہ کے انسان تشریف لے جاتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنبت البقی میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ ابیہوہ علیہ السلام ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوئے تو باپ کا روزہ اثر اتنا سجا ہوا مہگتا ہوا چہہگتا ہوا اور اتنے لائٹوں سے مزین مگر بیٹی کی قبر اندھیرے میں تبتیو دھوپ میں اس سوالے سے کیا کہیں گے تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہلِ بیعت سے میرے خلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو یا اس طرح کی بڑی پرسنیلٹیز کو کسی روزے کی کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے یہ تو ایک سیمبل ہے دنیا کے اندر جو آپ کو سامنے نظر آ رہے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کی ہیں ان کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں آلموسٹ ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں ان کے مظہرات کدھر ہیں ایون ان کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا قرآن میں صرف پچیس انبیاء کے نام آئے ہیں تو وہ سب کے سب لوگ گمنامی میں مر گئے ہیں ان کے نام بھی نہیں ان کا تعریف بھی نہیں اللہ کے حضور تو کامیاب ہوئے لہٰذا کسی کا مظہر بن جانا وہاں قم قموں کا لگ جانا یا وہاں پر لوگوں کا رش ہونا یہ ان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گمد خضرہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی ہم تو اسے بالکل نبی الاسلام کی طالبات کے خلاف سمجھتے ہیں آپ کے سوال میں جواب ہے یہی تو چودہ سو سال سے ہم سرہ پہ اعتجاج ہیں ہاں وہ بلکہ میرا شاعر میں نے لکھے تھے کہ کیا خوب حق ادا کیا عجر رسول کا تیروں سے چھت جنازہ ہوا امن کے اصول کا اور غلاموں پہ چل رہی ہیں پھولوں کی چادریں ویران تیرے شہر میں روزہ بطول کا ساری شریعت جنت البقی پہ یاد آگئی کہ منار نہیں ہونا چاہیے یہ روزہ منحدم کیا گیا اور یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج دیا گیا آپ کا ہاں مرداش کرتے ہیں یہ آٹھ شب وال تھا جی جون انہدام جنت البقی تو آپ کے سوال میں جواب ہے رسول اللہ کا جس نے دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھا اب پوری کائنات اس پر سرا پہتے جات اب امن کے شہزادے کا ذکر ہوا تو آخری سوال آپ کی خطبت میں رکھ رہا ہوں کہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جب کوئی جنازہ گھر سے اٹھ گیا وہ پلٹ کر واپس آیا لیکن محمد کے بڑے بیٹے کا جنازہ ایسا ہی تھا کہ جب گھر سے نکلا پلٹ کر واپس آیا اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے دیکھا کہ باہر شورو ہوگا ہے کیا ہوا بھائی کلاشہ واپس آ گیا تیر لگے ہوئے ہیں اور بہن سرا پہ احتجاج ہے رو رہی ہے اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام حسین ہاتھ جھوڑ کے گئے جب مسائب کی کیفیت تو ہم یہ امامہ ہو یا قیب اتھار دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہے جن گالوں کو رسول چومتے تھے ان گالوں میں تیر مارے گئے نواز رسول جگر گوشہ بطول جناب امام حسن علیہ السلام یقیناً آپ نے بڑا زبردست جملہ گا کہ یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے کہ جو گھر سے دفن ہونے گیا مگر تیروں کی برسات میں وہ جنازہ واپس آیا اور رسول اللہ کی مقدس پیٹیوں نے رو رو کے یہ جملہ کہا کہ نانا امت نے اجر رسول عطا کیا قیامت تک میرے استاد محترم مرلامہ صرفان اندرادی صاحب کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ ظاہرہ تیرے بچوں کا مقدر ایک کے جنازہ میں تیر تھے ایک کے جنازہ تیروں پہ تھا یہ دک صاحب جب تک زندگی ہے انسانیت ہے آپ نے مجھے سیڑک مونٹ بلے گئے اور ہونا چاہیے آل محمد پر ہونے والے ظرم ہمارا احتجاج رہے گا دنیا ہمیں کچھ کہے ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں لیکن بحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا شمار عزاداروں میں ہے غداروں میں نہیں ہے ہمارا شمار آل محمد کے غم منانے والوں میں سے ہے آل محمد کے غم پر خوشیاں منانے والوں میں نہیں ہے سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی وقت عطا فرمایا انعیت فرمایا بس آخر جملہ ناظرین اکرام آپ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد ایسے مناؤ کہ لوگ تمہیں سننے کہیں اور اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو لوگ تم کو اہل حدیث کہیں دعوت و تبلیغ کا کام اس طریقے سے کرو لوگ تم کو دوبند کہیں اور علی کے بچوں یعنی نبی کے بچوں سے محبت اور عشق اور مودد ایسے کرو کہ لوگ تم کو شیعہ کہیں ہمارے اور سب کو اکٹھا کر لو تو لوگ تجھے مسلمان کہیں واہ 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 سبحار اللہ سبحار اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہلے لیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ نے آنے والے لیٹس ایپلیٹ سے محضوظ ہو سکیں اور اگر آپ اس پورے پوڈکاسٹ کا بیڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علی گل چینل کو سبسکرائب کرنے چونکہ ہمارے جتنے بھی پوڈکاسٹ ہوتے ہیں ان کا بیڈیوز جو ہوتا ہے یعنی behind the scenes وہ علی گل چینل سے اپلوڈ ہوا کرتے ہیں ویڈیوز کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے میز بان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازہ دیجئے اللہ حامی و ناصر تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں